السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الیلی یوم الدین اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفقہ و نفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامین ذلك الكتاب لا ریب فيه ادلل المتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقینون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل إليک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم یقینون اولئیک على هدم من ربی ہیں و اولئیک ہم المفلحون سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و صنعہ عظمت اور بزرگی کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لئے لائق و زیبہ ہیں جس کے فضل احسان سے ہم یہاں آج دوبارہ درس قرآن کی اپنی اس بابرکت مجلس میں جمع ہوئے ہیں اللہ رب العالمین یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیں اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کو اخلاص عطا فرمائیں اور ہماری محنتوں کا بہترین بدلہ ہم کو ثواب کی صورت میں آخرت میں عطا فرمائیں دنیا میں علم کی جو برکتیں ہیں اللہ رب العالمین ان برکتوں سے نوازیں ویسے ایک بات جو ہے وہ بہت مشہور ہے حضرت علی کی طرف بھی منصوب ہے اور حضرت علی کے علاوہ حضرت سفیان اسوری جو کی بہت بڑے عالم ہیں ان کی طرف بھی یہ بات منصوب ہے کہ عرف تربی بفسخ الازائن وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو ازائن کے فسخ ہونے سے پہچانا فسخ کا مطلب ہوتا ہے کینسل ہو جانا اور ازائن کا مطلب ہوتا ہے پک کے ارادے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ساری اپنی کوششیں کر لیتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ ایک کام اب ہو ہی جائے گا اور کوئی ارچن نہیں آنے والی لیکن آخری وقت میں جو ہے وہ اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ کام نہیں ہو سکا جس کام کے بارے میں اس کو ذرہ برابر شبھانی ہوتا ہے کہ یہ کام اس میں کبھی کوئی ارچن اور کوئی پریشانی بھی آئے گی اس کو لگتا ہے کہ میری تیاریاں مکمل ہیں اور میں یہ کام کر کر کے رہوں گا اور پھر اس کے بعد کوئی ایسی ارچنا جاتی کہ وہ کام نہیں کرتا تھا تو کہتے ہیں کہ عرف تو ربی بھی فسخی ازائم میں نے اپنے رب کو ازائم کے فسخ ہو جانے سے یعنی جو میرے پختہ ارادے جن پر تھے اور میں وہ نہیں کر سکا کوئی مجبوری درپیش ہو گئی کوئی پریشانی لاحق ہو گئی کوئی مسئلہ آ گیا کام کی مکمل ہونے میں تو میرے ازائم جو فسخ ہوئے اس سے میں نے اپنے رب کو پہچانا کہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہم کوئی لگتا ہے کہ ہم نے ساری ترتیب بنا لی ہے سارا نظام درست کر لی ہے ہر چیز اپنی جگہ پر درست ہے اور چیز اپنی جگہ پر صحیح ہو جائے گی لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے اور وہ کام نہیں ہو پاتا تو کہتے ہیں کہ وہ جو میرے ازائم تھے جو میرے پختہ ارادے تھے اور میری پوری ترتیب مکمل تھی پورے انتظامات مکمل تھے اور پھر وہ فس ہو گئے وہ نہیں کر پایا میں تو اس سے میں نے یہ جانا کہ چیزیں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں میرے اوپر کائنات میں اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو کائنات کو چلانے والی جو چیزوں کنٹرول کر رہی ہے وہ جب تک نہ چاہ لیں چیزیں نہیں ہو سکتی گرچہ آپ کے حساب سے انتظامات کتنے ہی زبردست کیوں نہ ہوں تو تقریباً ہر ہفتے ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مردہ بہت ہوتا تیاریاں ساری مکمل ہیں ادا کر کے بیٹھ کے انشاءاللہ وقت پہ درست شروع کر دینا ہے لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پریشانیاں آخری وقت میں آ جاتی ہیں اور درست وقت پہ شروع نہیں ہو پا رہا ہے اس وجہ سے تاخیہ سے درست جو ہے وہ ختم بھی ہو رہا ہے البتہ آپ لوگ جب جوڑتے ہیں تو الحمدللہ آخر تک رہتے ہیں اس کے لئے ہم آپ کے شکل گزاریں کوشش کریں گے کہ ہم کی ان مسئلوں پہ قابو پا لیا جائے جلدہ جلدہ ہم پڑھ رہے تھے صورت البقرہ کی تفسیر صورت البقرہ بہت فضیلت والی صورت ہے اس میں ایمان عمل کی بہت ساری باتیں اور تفسیر کرتے ہوئے میں نے آپ سے ایک بات یہ بتائی ہے کہ جو چیزیں ابتداءاً اولاً آ رہی ہیں پہلی مرتبہ آ رہی ہیں تو ہم ان کو ذرا سا ڈیٹیل سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان چیزوں کو اولاً پہلے مرحلے میں سمجھ لینا ضروری ہے ایمان کی بات آئی ہدایت کی بات آئی قرآن کی بات آئی تو جو چیزیں پہلی بار آئیں گی ان کو ذرا ہم تفصیل سے دیکھ لے رہے ہیں تاکہ آگے پھر وہ کوئی بات آئے تو ہم کو اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہ پڑھیں لیکن جو قرآن کے اہم اہم مفاہین ہیں قرآن کی جو بہت ضروری چیزیں ہیں قرآن کی جو بہت اہم مزامین ہیں اس کی جو اس کی گفتگو کی جو مرکزی موضوعات ہیں ان موضوعات پر ایک ہماری گہری نگاہ ہونی چاہیے کیونکہ پھر قرآن مجید میں ریپیٹیشن بہت ہے تقرار بہت ہے انشاءاللہ اس پر بھی کبھی گفتگو ہوگی کی وہ تقرار کیوں ہوتی ہے تو وہ جب دوبارہ وہ موضوع آئے تو پھر ہم کو اتنا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہ پڑے اور ہم نے پہلے سے جو پڑھ کر کے دیکھا ہوا ہے وہ ہمارے سہن کے اندر ہے جسے ہدایت ہم نے بہت تفصیل سے دیکھ لی تو ہدایت کا موضوع جب سورت البقرہ میں آیا تو کیونکہ ہم سورت الفاتحہ میں ہدایت کا موضوع دیکھ چکے تھے تفصیل سے تو ہم اتنی تفصیل میں نہیں گئے تو جو چیزیں پہلی مرتبہ آ رہی ہیں وہ اس کو ہم ذرا سا اور ڈیٹیل سے جا کر کے گہرائی میں دیکھ رہے ہیں تاکہ جو قرآن مجید کا جو ایک نظام ہے جو ایک عقیدہ قرآن مجید ہم کو دیتا ہے ایک فکر ہم کو قرآن مجید دیتا ہے وہ پہلے ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے پختہ ہو جائے پیڑ جائے اور پھر ہم کہیں اس مضبون سے گزریں تو وہ ہمارے ذہن میں وہ ساری فکریں اور وہ جو ساری قرآن مجید تک نظام دے وہ نظام ہمارے ذہن کے اندر تازہ ہو جائے دیکھئے سورہ بقرہ کا آقاز ہوا تھا الف لامیم الف لامیم ذالک الكتاب لا رعیبا فی یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے حدر اللہ المتقین اور یہ متقینوں کے لئے ہدایت ہے سورہ فاتحہ میں بندے نے ہدایت طلب کی تھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کو ہدایت کا راستہ بتا دیا اللہ نے یہ بھی بتایا ہدایت کیسے ملے گی اور ہدایت کہاں ملے گی اللہ نے پہلے بتایا اس کتاب کے اندر ہدایت ملے گی یہ قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لئے ناصل کی ہے تو ہدایت کے طالب کا ایک ہی راستہ ہے ایک ہی جگہ ہے جو ہدایت کا منبع ہے جہاں سے ہدایت نکلتی ہے جہاں سے ہدایت پائی جا سکتی ہے اور کائنات میں کوئی ذات کوئی شخصیت کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جہاں سے ہدایت مل سکتی ہے ہدایت صرف ایک ہی جگہ سے مل سکتی ہے اور وہ قرآن ہے اگر بندہ قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کر سکا تو پھر اور کوئی سورس ہدایت کا نہیں ہے نہ اس کی عقل اس کو ہدایت کے راستے کی طرف لے کر کے جا سکتی ہے نہ کوئی شخصیت اس کو ہدایت کی طرف لے کر کے جا سکتی ہے نہ کوئی عمل اس کو ہدایت کی طرف لے کر کے جا سکتا ہے تو ہر ہدایت کے تلاش کرنے والے ہر ہدایت کے متلاشی کی منزل جو ہے وہ قرآن مجید ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رِي وَفِي خُدَلِّ الْمُتَّقِينَ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لئے ہدایت ہے تو ایک تو اللہ نے بتا دیا سورس کیا ہے ہدایت کا پھر اللہ نے بتا کیا لیکن اس سورس سے بھی ہدایت ہر کوئی حاصل نہیں کر سکے گا اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لئے آپ کے پاس تقوی کی ایبیلیٹی ہونا ضروری ہے تقوی کی صلاحیت ہونا ضروری ہے جب تک تقوی کی صلاحیت نہیں ہوگی یہ کتاب آپ کے لئے ہدایت کا سامان فراہم نہیں کر سکے گی تو آپ کی اپنی ایبیلیٹی بھی ضروری ہے ورنہ یہ کتاب ہدایت تو سب کے لئے پر اس سے ہدایت ہر کوئی حاصل نہیں کر پاتا اس سے ہدایت حاصل کرنے والے خاص لوگیں جو متقی ہیں پھر متقیوں کی جو چنیندہ صفات ہیں جو خصوصی اور نمائع صفات ہیں ان کی کردار میں جو چمکنے والے اور دلکل دکھائی دینے والے جو اہم اہم ترین صفات ہیں ان کا اللہ تعالی نے ذکر کیا اللہ نے پہلی صفت متقیم کی بتائی جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں ہم نے بہت تفصیل سے غیب پر ایمان کا مفروم دیکھا وَيُقِيمُونَ السَّلَاءِ ایمان کی فوراً بعد جب عمل کا ذکر آیا تو نماز کا ذکر پہلے کیا اور کہا کہ نماز کو قائم کرنے والے یعنی ہدایت حاصل کرنے کے لیے اولاً ایمان بالغیب ہے اس کے بعد عبادات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُقِيمُونَ السَّلَاءِ وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں تو نماز قائم کرنا بھی ہدایت کے حصول کے لیے لازمی شرط ہے وہ لوگ جو نماز قائم نہیں کرتے وہ ہدایت سے محروم رہیں گے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ اور ہم نے جو رسک ان کو دیا اس میں وہ خرچ کرتے ہیں ہم نے جو عطا ان کو کی ہے اس کو وہ اللہ کے مندوں میں اس کو خرچ کرتے ہیں تو یہ تین صفتوں کا ذکر آیا تھا ایمان بالغیب اقامتِ صلاة اور انفاق فی سبیل اللہ انفاق اللہ رب العالمین نے جو مال دیا ہے جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی ہیں ان کو خرچ کرنے والے ان تین چیزوں کا ذکر آ چکا ہے اب چوتھی صفت انشاءاللہ ہم دیکھیں گے چوتھی صفت میں پھر ایمان کا ذکر کیا تو ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ نے دیکھئے اللہ تعالی نے فلاح کے لیے کامیابی کے لیے ہدایت پانے کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں کو شرط قرار دیا اللہ تعالی نے ایمان کا بھی ذکر کیا اور اقامتِ صلاة اور انفاق کا ذکر کیا جو کی عمل ہیں تو یہ پتا چلا کہ کامیابی صرف ایمان سے نہیں آنے والی کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ بیٹھ جائے اور سوچے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے گمراہی کبھی ایمان کی کسی کمی کی وجہ سے آتی ہے کبھی عمل کی کمی کی وجہ سے آتی ہے تو کیوں کہ بندہ گمراہ نہیں ہونا چاہتا اس نے صورت الفاتحہ میں ہی دعا کی تھی کہ اللہ تعالی مجھ کو ہدایت کے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انام نازل ہوا ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جن میں جو تیرے غزب کا شکار ہو گئے اور جو گمراہ ہو گئے تو وہ جو گمراہی تھی میں نے بہت تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ مغزوب علیہم اور دولین مغزوب علیہم کی جو گمراہی تھی وہ علم کی گمراہی تھی اور دولین کی جو گمراہی تھی وہ عمل کی گمراہی تھی تو علم اور عمل ان دونوں کی ضرورت ہوتی یہ خود جو گمراہ ہوئے وہ عمل کی وجہ سے گمراہ ہو گئے اور جو مغزوب علیہم کی گمراہی جو ہے وہ علم کی گمراہی عمل کی گمراہی ہے کہ ان کے پاس علم تو تھا لیکن عمل نہیں تھا اور ظالین یعنی نصارہ کی جو گمراہی تھی ان کے پاس عمل تھا لیکن علم نہیں تھا تو علم اور عمل ایمان اور عمل ان دونوں کی ضرورت ہے اگر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے اس لئے آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ جہاں کہیں نجات کی بات ہوتی ہے جہنم سے بچنے کی بات ہوتی ہے کہ ایمان لانا کافی نہیں ہے ایمان کے ساتھ جب عمل صالح ہوگا تو ہی بندہ نقصان سے بچ سکے گا خسارے سے بچ سکے گا جنت میں جائے گا جہنم سے بچا دیا جائے گا تو ایمان اور عمل صالح ایمان کو ہم علم بھی کہتے ہیں تو علم اور عمل صالح یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں تو بندے یہاں پر بھی دیکھئے اللہ نے ایمان کا بھی ذکر کیا اور عمل صالح کا بھی ذکر کیا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جب ہدایت طلب کرتے ہیں تو اللہ صالح عطا طالح سے ہدایت علم بھی طلب کرتے ہیں اور ہدایت عمل بھی طلب کرتے ہیں کہ اللہ پہلے تو ہم کو ہدایت کے راستہ بتا دے ہم کو اس کا علم حاصل ہو جائے اور اس کے بعد اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گمراہیاں جو ہیں وہ کبھی شبہات کی ہوتی ہیں کبھی شہوات کی ہوتی ہیں تو شبہات کی جو گمراہیاں ان کا تعلق تعلق ایمان سے ہیں اور شہوات کی جو گمراہیاں ان کا تعلق عمل سے ہیں تو سورہ فاتحہ سے آپ دیکھئے کہ کنیکٹیویٹی سورت فاتحہ سے سورہ سورت البقرہ کی کتنی ہیں یعنی وہاں پہ آخر میں جو آپ نے دعا مانگی تھی آغاز میں ہی اللہ نے بتا دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی غزب سے بچنا چاہتے ہو مغضوب الہیم کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے ہو تو عمل میں تم کو مضبوط ہونا پڑے گا اور زولین کے راستوں سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان مضبوط کرنا پڑے گا علم جس کو ایمان یعنی کیونکہ ایمان کی شروعات علمی سے ہوتی ہے تو علم اور عمل یہ دونوں نجات کے لئے ضروری ہیں اگر کبھی ایسا بھی ہوگا کہ گمراہی علم کی کمی کی وجہ سے آئے گی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ گمراہی عمل کی کمی کی وجہ سے آئے گی اس لئے کامیابی کا جو راستہ بتایا جا رہا ہے سورت الفاتحہ کے شروع ہی میں نجات کا جو راستہ رہا ہے کیونکہ یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے متقین کا اور متقین کون ہیں کامیاب لوگ اس لئے آخر کہتے ہیں فرمایا کہ اولائی کا عالی حدام ربیم اور اولائی کا حمل مفلی ہون کہ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے تو کامیابی کے لئے صرف ایمان کافی نہیں ہے اس پر محنت عمل پر بھی محنت ضروری ہے ایمان پر بھی محنت ضروری ہے لیکن کوئی بندہ یہ سوچنے میں نے اسلام قبول کر لیا جن چیزوں پر ایمان لانا تھلی آیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا تو نہیں اس کو عمل پر بھی خوب محنت کرنی ہے تو اللہ نے ایمان کے فوراں بعد اقامتِ صلاة اور انفاق کا ذکر کر کے پیغام بندوں کو دے دیا ہے کہ ایمان لا کر کے تم سکون سے مت بیٹھ جاؤ بلکہ ایمان کے بعد تم کو عملِ صالح پر بھی خوب محنت کرنا ہے تب جا کر کہ تم اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب لوگوں کی کٹیگری میں شامل ہو سکو گے تو یہ ایک بات تھی جو بچھلے دست میں ہی مجھ کو بولنی چاہیے تھی لیکن وہ بات رہ گئی تھی کہ ایمان اور عمل ان دونوں کا ذکر کر کے بندوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ کامیابی کے لئے ایمان اور عمل دونوں کی ضرورت ہے اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے دو تین صفتیں بیان کرنے کے بعد چوتھی صفت بیان فرمائی والذین یؤمنون ابیما انزلہ الیک وما انزلہ من قبل کی کامیاب ہونے والے لوگ جو متقی ہیں متقیوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اس چیز پر ایمان لاتے ہیں انزلہ الیک جو آپ پر نازل کی گئی وما انزلہ من قبل جو آپ سے پہلے لوگوں پر نازل کی گئی ان دونوں پر ایمان لانے والے لوگ ہیں کہ میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ بعض ایک مفسرین اس طرف کے ہیں کہ یہاں جو والذین یؤمنون ابیما انزلہ الیک یہاں سے جو شروعات ہوئی ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں یعنی متقیم کی صرف دو تین صفتیں بیان کی گئیں پہلے صفت متقیوں کی بیان کی گئیں کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں دوسرا وہ نماز قائم کرتے ہیں تیسرا وہ زکاة دیتے ہیں اب ایک دوسری کٹیگری کے لوگوں کا بیان ہو رہا ہے اور یہ کٹیگری کن لوگوں کی ہے ان لوگوں کی ہے جو پہلے یہود تھے یا پہلے نصارہ میں سے تھے وہ سابقہ انبیاء پر ایمان لے کر کے آئے تھے اور جب محمد اسلام آئے تو ان پر بھی ایمان لے کر کے آ رہے ہیں تو بعض مفسرین غالبین ابن عباس وغیرہ بھی اس طرف گئیں کہ یہاں مؤمنین اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے یہ ایک سیکنڈ کٹیگری کا بیان ہو رہا ہے ایک کٹیگری وہ ہو گئی متقین کی ان کی تین صفات بیان ہو گئی اب یہ ایک کٹیگری جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے اہل کتاب کی تو ایک بات مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ پورا ایک ہی کٹیگری کے لوگوں کا بیان ہو رہی ہے نہیں راجہ بات کی ہے کہ وہ جو متقین کی پانچ صفات بیان ہوئی ہیں یہ نہیں کہ مؤمنین اہل کتاب کی دو صفتیں یہ بیان ہو رہی ہیں اور پہلی کی تین صفتیں وہ اس امت میں ایمان لانے والوں کی بیان ہو رہی ہیں بلکہ یہ پوری صفات جو ہیں وہ ایک ہی ایمان لانے والوں کی اس امت ہی کے لوگ جو جو بہت میں بھی اگر پہلے سے وہ اہل کتاب تھے اور پھر اللہ کے نیبی پر ایمان لے کر کیا گئے تو بھی وہ اس کٹیگری میں شامل ہیں اور یہ پانچوں صفتیں ان کی ہیں تو بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو پہلی تین آیتیں تین صفتیں ہیں وہ تو اس امت میں جو نئے سرے سے مشرک تھے اور پھر وہ ایمان لے کر کیا گئے عرب کے لوگ جو امیین میں سے تھے ان کی وہ تین صفتیں بیان ہوئی اور والدینہ کیونکہ یہاں پہ اللہ دینہ طرح سے رکھتا ہے یہ نئی شروعات ہو رہی ہے تو یہاں پہ کہنے اہل کتاب میں جو لوگ ایمان لے کر کے آئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ ان کا ذرا سے ایک الگ مرتبہ ہے ان کو دبل عجر ملا کہ وہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان لے کر کے اور جب اللہ نبی پر قرآن نازل ہوا تو اللہ نبی بھی بھی ایمان لے آئے تو ان کا کیونکہ دبل عجر ہے تو ان کے لئے الگ سے بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگ بھی ہدایت پر ہیں جو پہلے انبیاء پر ایمان لگتے تھے پھر آپ پر بھی ایمان لے کر کے آگئے تو ایک رائے کیونکہ یہ ہے مفسرین کی اس لئے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ورنہ عام جو راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لئے قرآن ہدایت کرا دیا اور یہ پانچوں صفتیں جو بیان ہوئی یہ سارے متقیوں کی بیان ہوئی چاہے وہ پہلے اہل کتاب میں سے رہے ہو یا نہ رہے ہو یہ ساری پانچوں صفتیں اہل کتاب کے لوگوں میں بھی پائی جائے گی تو بھی وہ ہدایت پر ہیں اور جو اگر اہل کتاب میں سے نہیں تھے مشرک تھے اور اس کے بعد ایمان لے کر کے آئے یا پھر یہ کہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور یہ پانچ صفتیں ان کے اندر پائے گئی تو یہ سب کے سب لوگ اس کے اندر شامل ہیں بیران تو اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ کہ متقی لوگ وہ ہیں اللہ کے یہاں جن کو ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جن کے لئے اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھلتا ہے جن پر اللہ اپنی نام کرتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرنے والا ہے جن کو اللہ کے یہاں خسارے سے بچ جانا ہے جن کو سون لوگ ہیں وہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وہ لوگ جو آپ پر جو بھی نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور آپ سے پہلے جو نازل ہو چکا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْمِنُونَ تو یہ دونوں ایک ہی صفت عام طور پر علماء بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی پر ایمان لانا جو کچھ اللہ کے نبی پر نازل ہوا اور اللہ کے نبی سے پہلے جو نازل ہو اس پر ایمان لانا یہ ایک صفت ہے اس لئے میں کہنا ہوں کہ یہ چوتھی صفت ہے اور پانچویں صفت ہے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْمِنُونَ کہ وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں تو آج کے درس میں انشاءاللہ اس پوری آیت کی تفسیر و تشریح ہم دیکھیں گے اور یہ بہت اہم آیت ہے ایک ایک چیز انشاءاللہ دیکھیں گے ایک چیز میں جو ہے اس میں لکھانی میں لکھ دیتا ہوں ایک بڑی چادیسی بات اس میں کہی گئی ہے اور اس کی طرف آپ توجہ دیں اور غور کریں کیونکہ تفسیر جو ہے وہ قرآن میں تدبر ہی کا نام ہے دیکھئے اصولاً آیت کے اندر اگر زمانے کی ترتیب کا لحاظ کیا جاتا تو آیت اس طرح سے ہونی چاہیے تھی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكْ وَبِمَا أُنزِلَ إِلَيْكْ کیونکہ ترتیب کے ادبار سے تو جو پہلے اللہ کے نبی پر نازل کیا گیا اس کا ذکر اللہ کے نبی سے پہلے دوسرے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں تورات نازل ہوئی انجیل نازل ہوئی زبور نازل ہوئی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے صحف ہیں صحیف ہیں ان کے اگر ترتیب کا لحاظ کیا جاتا تو تورات پہلے نازل ہوئی تھی انجیل پہلے نازل ہوئی تھی صحف عبراہیم پہلے نازل ہوئی تھی زبور پہلے نازل ہوئی تھی ان کا ذکر پہلے آنا چاہیے تھا اور بی ما انزلہ الیک بعد میں آنا چاہیے تھا کیونکہ قرآن تو بعد میں نازل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزل بعد میں ہوا تو اگر زمانوں کی ترطیب کا زمانے کی ترطیب کا لحاظ کیا جاتا تو آیت ہونی چاہیے تھی اس طرح کی آیت ہونی چاہیے تھی یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے یہ پہلے آنا چاہیے تھا اور بی ما انزلہ الیک بعد میں آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ پہلے نازل ہوئے چیزیں اور اللہ کے نبی پر تو بعد میں نازل ہوا کتاب اور وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن بی ما انزلہ الیک یہ پہلے آیا اور وما انزلہ من قبل کے بعد میں آیا یہ ایک طرح سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ اصل ہے اس پر ایمان لانا اصل ہے اور اس پر ایمان لانے کے بعد हی آپ کا اس پر ایمان ہوگا کیونکہ اس پر ایمان لائے بغیر یہ جو بی ما انزلہ الائک ہے اس پر ایمان لائے بغیر وما انزلہ من قبلک پر آپ ایمان ہی نہیں لاسکتے کیونکہ اللہ کے نبی سے پہلے کیا نازل ہوا اس کی تصدیق بھی قرآن مجید کرے گا قرآن مجید اپنے سے پہلے نازل ہونے والے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تو جہاں قرآن بتائے گا کہ دیکھو پرانے انبیاء یہ یہ آیت ان پر یہ یہ کتاب نازل ہوئی تو قرآن کی بتائیوی چیزوں پر ہی ایمان لانا ہے اس لئے قرآن پہلے نازل یعنی قرآن اور جو بھی اللہ کے نبی سے پہنے نازل ہوئی قرآن کے بجائے وحی کہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے وہی تصدیق کرے گی تو آپ ایمان لائیں گے ان چیزوں پر جو اللہ کے نبی سے پہلے نازل ہوئی ہے اس لئے بما انزلہ الائک کس کا ذکر پہلے کیا وما انزلہ من قبلی کا ذکر بعد میں کیا حالانکہ ترطیب زمانی کا اگر لحاظ کیا جاتا تو ما انزلہ من قبلی کا ذکر پہلے آنا چاہیے تھا اور بھی ما انزلہ ایلک کا ذکر بعد میں آنا چاہیے تھا تو یہ ایک نکتہ ہے یہ سب سے پہلے مجھ کو اس کو لکھنا چاہیے تھا اس کو میں یہاں پر نوٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میرے تو آپ کو سمجھ میں آگیا یہ نکتہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ سوال سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے اور اس کا جواب سمجھ میں آگیا تو یہ ایک پہلا سوال ہو گیا دوسری بات یہ کی یہ جو کہا کبھی ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں بی ما انزلہ ایلک کی وما انزلہ ایلک کی تشریح ہم بات میں دیکھیں گے تو بی ما انزلہ ایلک یہ اصل میں سب سے بڑا فرق جو اہل کتاب میں جو اہل کتاب میں سے جو منحریفین اہل کتاب ہیں اہل کتاب میں سے جو لوگوں نے اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان نہیں لے کر کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے رسول نہیں مانا اللہ کے رسول کا انکار کر دیا ان کے اور جو مومنین ہیں ان کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہیں وہ بی ما انزلہ ایلک کی ہے دیکھئے ہم اللہ تعالیٰ کتنی صفتیں بیان فرمائیں نماز کا ایمان بالغیب رکھتے ہیں نماز خائم کرتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں اور اللہ کے رسول پہ جو نازل ہوا اور اس سے پہلے نبیوں پہ جو نازل ہوا اس پر ایمان لے کر کیا ہے آخرت پر ایمان لے کر کیا ہے پانچ صفتیں بیان ہوئی ہیں اگر آپ بیمہ انجلہ الیک کو نکال دیں تو باقی صفتیں تو دوسرے اہل کتاب میں بھی پائی جاتی ہیں ایمان بالغیب کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اہل کتاب کے لوگ بھی مانتے ہیں نماز قائم کرنے کا ان کا بھی اپنا طریقہ ہے وہ بھی اپنے طور پر چیریٹی اور انفاق کرتے ہیں وہ بھی آخرت پر ایمان لکھتے ہیں پہلے آئے ہوئے نبیوں پر وہ بھی ایمان لکھتے ہیں ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو وہ بھی مانتے ہیں تو پانچوں صفتیں جو بیان کی گئی ہیں ساڑھے چار صفات وہ تو ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں کسی نہ کسی صورت پر پائی جاتی ہیں پریئر کا ان کا اپنا طریقہ ہے انفاق وہ کرتے ہیں آخرت پر ایمان لکھتے ہیں غیب پر بھی ایمان لکھتے ہیں لیکن جو سب سے بڑا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سب سے بڑا جو فرق ہے جو منحرفین اہل کتاب ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسالت کا انکار کر دیا ہے ان کے اور ہمارے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ بھی ماں انزلہ علیخ ہے کہ ہم سابقہ انبیاء اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لکھتے ہیں اور پیارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لکھتے ہیں اور ان پر آنے والی وحی پر بھی ایمان لکھتے ہیں تو ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ تو زائز یہ بات یہ ہے اس لئے اللہ نے قرآن برید میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کن سے؟ اہل کتاب سے آمِنُوا ایمان لاؤو کس پر بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کیا ہے قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا تو کہتے ہیں کہ ہم پر جو نازل کیا گیا اس پر تو ہم ایمان لکھتے ہیں وَإِقْفُرُونَ بِمَا وَرَاءُهُ اور لیکن اس کے بعد جو آیتیں نازل ہوئیں اس کے بعد جو وحی نازل ہوئیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقفرون تو اس کا وہ انکار کرتے ہیں یعنی ہمارے اور ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے نبی سے پہلے جو انبیاء ہیں ان پر نازل ہونے والی وحی پر بھی ایمان لکھتے ہیں اور اللہ کے نبی پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لکھتے ہیں جب اہلے کتاب سے کہا جاتا ہے تم بھی اس پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم پر جو نازل ہوا یعنی ہمارے انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء ان پر جو نازل ہوا اس کو تو ہم مانتے ہیں لیکن اس کے بعد جو نازل ہوا یا فرون اس کا انکار کرتے ہیں حالانکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ تو حق ہے اور وہ تصدیق کرتا ہے جو ان سے پہلے آئے تھے ان کے ساتھ جو کتابیں ہیں اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں تورات کی زبور کی انجیل کی صحف ابراہیم کی تصدیق کرنے والی ہے کتاب قرآن اور اللہ کے نیمی پیجوہ ہی نادل ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے اور منحریفین اہل کتاب ہیں ایمان لانے والے اور منحریفین اہل کتاب کافرین اہل کتاب ان کے درمیان بنیادی فرق بما انزلہ الیکھی کا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم طرح جو بھی نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے وہ سابقہ انبیاء پر جو نازل ہوا اس پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وحی کا نزول ہوا اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اب دیکھئے ہمارا یہ اہل کتاب کا منحج یہ بیان کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو صرف ہم پر نازل ہو ہم سب اس کو ایمان نہیں ہے جبکہ اہل ایمان سے کہا گیا کہو گی ہم ایمان لائے اور جو اللہ تعالی نے ہماری طرف نازل کیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور جو ابراہیم پر نازل کیا گیا اسماعیل پر نازل کیا گیا اسحاق پر یعقوب پر اسبات پر اور جو موسیٰ کو دیا گیا اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو نبیوں کو دیا گیا اپنی رب کی طرف سے ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے قرآن مجید میں یہ موضوع آپ دیکھیں گے اور خاص طور پر اہل کتاب کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے فرق کیا رسولوں میں اور ہم فرق نہیں کرتے تو فرق نہیں کرنے کا کیا مطلب ہے فرق نہیں کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی ایک نبی کو دوسرے نبی سے افضل نہیں سمجھتے یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ ایک درجے کے نہیں ہیں نبیوں میں درجوں میں تفاوت ہے فضائل میں تفاوت ہے جو درجہ رسولوں اور نبیوں کا ہے وہ صرف ان کا نہیں جو صرف نبی ہیں پھر رسولوں میں جو درجہ اولوالعظمی من الرسول کا ہے وہ درجہ عام رسولوں کا نہیں ہے پھر اولوالعظم میں سے دو جردہ خلیلین کا ہے دو خلیلوں کا وہ دوسرے اولوالعظم کو نہیں حاصل ہے پھر خلیلین میں جو درجہ اللہ کے نبی کو حاصل ہے وہ حضرت ابراہیم کو نہیں حاصل ہے تو درجات میں تو تفاوت ہے قرآن مجید میں جو بار بار یہ کہا گیا کہ ہم انبیاء میں تفریق نہیں کرتے انبیاء میں فرق نہیں کرتے فرق نہیں کرنے کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ ہم فضیلت میں فرق نہیں کرتے فضیلت میں تو فرق ہی ہے فرق نہیں کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اہل کتاب کی طرح یہ نہیں کرتے کہ بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے جیسے اہل کتاب میں سے یہود ہیں انہوں نے حضرت موسیٰ تک کے تو تقریباً سارے نبیوں کو مانا سیوہ حضرت لوت کے سارے نبیوں کو مانا لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا پھر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ تک ساری نبیوں کو مانا لیکن اللہ کے نبی کو نہیں مانا تو اس طرح سے ہم تفریق نہیں کرتے کہ بعض رسولوں کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے ہم سارے رسولوں پر ایمان لے کر آتے ہیں سارے رسولوں کے رسول ہونے کی تصدیق کرتے ہیں تو ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان یہی فرق ہے کہ وہ سب رسولوں کو نہیں مانتے وہ تفریق کرتے ہیں ہم باس کو مانیں گے باس کو نہیں مانیں گے ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے تو ہم جب آئیے قرآن مجید میں یہ لفظ بہت مرتبہ آئے گا اس لئے ابھی اس کو سمجھ لیں کہ ہم جب یہ کہا جاتا ہے کہ اہل ایمان رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے تو تفریق کرنے کا یہ مطلب پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سرے سے اہل ایمان کسی کو کسی سے افضل نہیں مانتے یہ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ان رسولوں میں سے باس کو باس پر اللہ نے فضیلت دی ہے فضیلت ایک کی دوسرے سے زیادہ ہے اس کا ہم انکار نہیں کرتے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے یا رسولوں میں فرق نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کو بحیثیت رسول تسلیم کرتے ہیں بحیثیت نبی سب کی نبوت کو مانتے ہیں احسانی کی بعض انبیاء کی نبوت مانتے ہیں اور بعض انبیاء کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اس لئے اللہ نے ایک جگہ اور فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرْرِقُ بَيْنَا حَدٍ مِّنْهُمْ اُلَائِكَ سَوْفَيْئُتِيهِ مُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ فَفُورَ الرَّحِيمًا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے رسولوں پر ایمان لائے وَلَمْ يُفَرْرِقُ بَيْنَا حَدٍ مِّنْهُمْ اور ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں یہ تو تفریق کا یہی مطلب ہے کہ ہم رسولوں کو سب کو رسول مانا انبیاء کو سب کو نبی مانا اُلَائِكَ سَوْفَيُتِيهِ مُجُورَهُمْ تو اللہ عن قریب ان کا عجر دے گا وَكَانَ اللَّهُ فَفُورَ الرَّحِيمًا اور اللہ رب العالمين غفور الرَّحِيم ہے تو تیسرا نکتہ یہ ہے کہ آیت میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سرسری طور پر گزر جاتے ہیں اور آیت کی جہرائی میں اتر کے آیت کا معنی نہیں سمجھ پاتے ہیں تو ہم وہ بہت ساری چیزیں مس کر جاتے ہیں ایک بہت اہم باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَاللَّدِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ کیا مراد ہے وَاللَّدِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ سے کیا مراد ہے وَاللَّدِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر نازل کی گئی ہے کیا مراد ہے آپ پر کیا نازل کیا گئی اکثر جو ہے وہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ صرف قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گئی ہے ہے نا لیکن آپ دیکھئے اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ فِي الْقُرْآن یہ بندے جو ہیں اللہ تعالی کے صرف اس پر ایمان رکھتے ہیں جو قرآن میں نازل کیا گیا اللہ تعالی نے فرما يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ ہر اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ اللہ کے نبی پر صرف قرآن نازل نہیں ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی نازل ہوا اور قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوئی اس لئے اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اُوْتِتُ الْقُرْآنَ وَبِثْدُهُ مَعَ کی مجھ کو قرآن دیا گیا ہے اور قرآن جیسی ایک چیز اور دی گئی ہے یعنی اللہ کے نبی پر قرآن کے علاوہ بھی وحی کا نزول ہوتا تھا اس کی بہت ساری دلیلیں قرآن مجید کے اندر کہ اللہ کے نبی پر صرف قرآن نازل نہیں ہوتا تھا بل سب سے مشہور علی سورة القیامہ کی آیت ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم قرآن نازل کریں تو آپ قرآن کی اتباہ کریں اور پھر اس قرآن کی وضاحت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے یعنی اللہ کے نبی پر قرآن بھی نازل ہوتا تھا اور قرآن کی تفسیر بھی اللہ کے نبی پر نازل ہوتی تھی یہ جو حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اللہ کے نبی کا فعل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیرات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں یہ بھی ایک طرح سے قرآن کی تشریح ہیں اللہ کے نبی پر صرف قرآن نہیں نادل ہوتا تھا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وہی کا نظوم ہوتا تھا تو جب یہ کہا گیا اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ قرآن پر ایمان لیا ہے تو کافی ہوگا بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دین ہم کو دیا ہے بحیثیت نبی ہم کو دیا ہے وہ سب قصب اللہ کے نبی پر آسوان سے نازل ہوا ہے اور ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے تو قرآن اور سنت دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے کوئی چیز قرآن سے ثابت ہے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور کوئی چیز اگر قرآن سے نہیں ثابت ہے اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہے اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اس لئے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب یہ کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کے نبی پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لائے تو اس سے صرف قرآن قرآن ہے قرآن اور قرآن کے ساتھ سنت بھی اس کے اندر شامل ہے کیونکہ عام کہا گیا ماں انزل ایلی اور ماں کا مطلب ہوتا ہے جو بھی نازل ہوا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور متقین ہدایت یا ہفتہ وئی ہیں جو ہر اس چیز پر ایمان لائیں جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا ہے تو جو اللہ کے نبی کی سنتوں کا انکار کرنے والے ہیں اللہ کے نبی کی ثابت شدہ حدیثوں کا انکار کرنے والے ہیں وہ سب کے سب ہدایت پر نہیں ہیں اس آیت کے اس تعبیر سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے بے ماں انزل ایلیک سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو حدیث کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ہدایت پر نہیں ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے قیامت کے دن کیونکہ انہوں نے ان ساری چیزوں کو تسلیم نہیں کیا جو اللہ کے نبی پر نازل کی گئی تھی بعض کو تسلیم کیا اور بعض کا انکار کر دیا تو انشاءاللہ ہوتا اللہ یہ نقطہ بھی آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا جی ہاں وہی یہ مطلوع اور وہی یہ غیر مطلوع اللہ کے نبی پر جو قرآن نازل ہوا اس کو وہی یہ مطلوع کہا جاتا ہے وہ وہی جس کی تلاوت کی جائے اور جو وہی اللہ کے نبی پر قرآن کے علاوہ نازل ہوا اس کو وہی غیر مطلوع کہا جاتا ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اب ایمان کی زد کیا ہوتی ہے ایمان کی زد ہوتی ہے انکار اب انشاءاللہ ہوتا اللہ جب ہم کفر کے بارے میں پڑھیں گے ڈیٹیل سے تو ہم ان کفر کے معنی دیکھیں گے یہاں بنیادی طور پر ایک چیز ہے جس کی طرف آپ کی توجہ کرنا جو ہے مبزول کرنا میرا مقصد ہے کہ انکار جو ہے وہ صرف اس طرح سے نہیں ہوتا کہ لفظوں کا انکار کر دیا جائے بعض مرتبہ لفظوں کا انکار کیا جاتا ہے بعض مرتبہ لفظوں کو تسلیم کر لیا جاتا ہے معانی کا انکار کیا جاتا ہے تو جو لفظوں کا انکار کر دیں وہ بھی گمراہ ہیں وہ بھی ہدایت پر نہیں ہیں اور جو لفظوں کو مان لے لیکن ان لفظوں کی جو معانی ہیں ان کا انکار کر دیں وہ بھی گمراہ ہیں مثلا ایک گمراہ تو آدمی وہ ہوگا جو سیرے سے کہہ دے کہ میں صلاح کو مانتا ہی نہیں یہ جو مقیم السلاح ہے اقیم السلاح ہے میں اس کو نہیں مانتا تو یہ بھی انکار ہے اور ایک گمراہی یہ بھی کہ کوئی کہہ میں اقیم السلاح کو تو مانتا ہوں لیکن صلاح کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا یہ نماز کوئی چیز نہیں ہے جو ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں بس یہ دعا کر لینا ہے ہمیشہ پانچ وقت کی ٹائم پر باقی جو نماز کے خاص طریقہ میں اس کو نہیں مانتا تو وہ لفظ کا انکار نہیں کر رہا ہے وہ معانی کا انکار کر رہا ہے تو گمراہ وہ لوگ بھی ہیں جو الفاظ کا انکار کرتے ہیں وہ بھی انکار کرنے والے وہ بھی ایمان نہیں لے کر کے آئے جنہوں نے لفظوں کا انکار کیا اور وہ لوگ بھی ایمان نہیں لے کر کے آئے جنہوں نے لفظوں کو تو مانگ لیا لیکن معانی کا انکار کر دیا تو انکار کی دونوں صورتیں ہیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کو تو مانگ لیا لیکن ان قرآنی آیتوں کا جو مفہوم ہیں ان کا انکار کر دیا تو یہ بھی انکار کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعبیل کر دیتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی آیت آئی قرآن کی یا صفت میں کوئی حدیث آگئی اس کا انکار کر دیا تو جو لفظ جیسے اللہ تعالیٰ کے لئے ید کا لفظ آیا تو ید کے لفظ کا انکار نہیں کیا لیکن اس کے معنی کہہ دیا قدرت کہ ید کا مطلب ہوتا ہے قدرت تو انہوں نے ید کو تو مان لیا کہ اللہ کا ید تو ہے لیکن ید کا مطلب ہاتھ نہیں مانا کہہ دیا کہ یہاں ید سے مراد قدرت ہے تو انہوں نے کیا کیا لفظ کو مانا لیکن معنی کا انکار کر دیا تو انکار دونوں طرح کا ہوتا ہے ایک انکار کرنے والے کافر لوگ ہیں بہت سارے جو سرے سے قرآن کو اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے اور اس کی تمام آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں یہ بھی جو ہے وہ انکار کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہیں یہ بھی گمراہ ہیں اور بہت ساری انکار کرنے والے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ الفاظ کو تو مان لیتے ہیں لیکن ان اسفاظ کے معانی کا انکار کر دیتے ہیں جیسا کی امت مسلمان میں بہت سارے تعویل کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات کی اور بہت سارے منکرینی حدیثیں وہ لفظوں کو تسلیم کر لیتے ہیں معانی کا انکار کر دیتے ہیں تو چاہے وہ لفظوں کا انکار کرے کافر کی طرح بینائی کر دے پورے کتاب کو وہ بھی ایمان نہیں لیا ہے اور وہ شخص جس نے الفاظ کو تو تسلیم کر لیا لیکن معانی کا انکار کر دیا وہ بھی ایمان نہیں لے کر کے آیا تو یہ چوتھا نکتہ تھا اس آیت کے مطالق پانچ سوہ نکتہ اس آیت کے مطالق یہ ہے بیما انجلہ علیت میں سارا دین آ گیا جو میں نے کہا نا کہ بیما انجلہ فی القرآن نہیں کا جو بھی اللہ کے ریبی میں نازل کیا گیا تو اب الگ سے اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں آیا اب بلیں گے اس میں تو فرشتوں کا ذکر نہیں آیا اس میں تو رسولوں کا ذکر نہیں آیا اس میں تقدیر کا ذکر نہیں آیا اس میں جو ہے وہ جو عبادتیں ہیں حج ہے اور روزہ ہے ان چیزوں کا ذکر نہیں آیا سنتوں کا ذکر نہیں آیا لیکن جب ما انجلہ علیت کہہ دیا گیا تو گویا کہ اللہ کے ریبی پہ جو کچھ دین کے صورت میں نازل ہوا تھا ساری چیزیں آ رہی ہیں کیونکہ ماں جو انہیں بہلے بتا ہے کہ ماں جو ہے وہ عموم کے لیے آتا ہے تو جب عموم کے لئے آ گیا ماں یا تم وہ ساری چیزوں سارے دین کو شامل ہو گیا تو ہر چیز جو اللہ کی نبی پر نازل ہوئی ہے چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو چاہے اس کا تعلق ایمانیات اور عقیدے سے ہو چاہے اس کا تعلق معاشیات سے ہو نکاح سے ہو طلاق سے ہو تجارت سے ہو ذاتی آدمی کی جو معاملات ہوتے ہیں قانونی معاملات ہو سیاست کے معاملات ہو جتنا جو کچھ ہدایاتیں اور وہی اللہ کے نبی پہ نازل ہوا ہے وہ سب بما انزلِ علیق میں آگئے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی کی اس کا بھی انکار جائز نہیں ہے جب وہ ثابت ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ سے حتیٰ قیل چھوٹی باتیں داڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ کی دین کا حصہ ہے اس کا انکار جائز نہیں ہے اس لئے علماء نے کہا کہ جو داڑھی کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں یعنی ایک ہوتا ہے داڑھی نہیں رکھنا ایک ہوتا ہے کسی کے سے داڑھی جو ہے وہ ناپسند کرے اس کو تو وہ آدمی اللہ کے نبی کسی چھوٹی سے چھوٹی سنت کو ناپسند کرنا کفر ہو جائے گا ہاں کوئی آدمی کو یہ لگتا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے تو پھر اس میں ایک الگ بات ہو جائے گی پھر اس میں ایک تفصیل ہے کہ کونسی چیزیں دین میں ثوابت ہیں کونسی متغیرات ہیں کونسی چیزیں جن کا انکار کفر ہے جن کا انکار کفر نہیں ہے لیکن ایک ثابت شدہ چیز کو مان کر کے کہ یہ لگنی ثابت ہے لیکن میں اس کو نہیں مانتا اس کو انکار کرتا ہوں میں تو ثابت شدہ چیزوں کا انکار جو ہے وہ کفر ہے تو سارا دین آ گیا بیمہ انزلہ علیک میں اقیری سے لے کر کے عبادت تک عبادت سے لے کر کے معاملات تک ہر چیز بیمہ انزلہ علیک میں آ گئی یہ بہت وسی لفظ ہے ہے تو چھوٹا ہی سا لفظ چھوٹی سی ایک تعبیر ہے لیکن یہ بہت وسیع تعبیر ہے اس میں ہر وہ چیز آگئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی تو یہ تو بما انزلہ علیک کی تشریح ہوگئی تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے ویسے اللہ کے نبی سے پہلے انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اس پر ایمان لانا بھی واجب ہے اور یہ ایمانیات کے بحث میں آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی قرآن بجید میں اللہ نے حکم کیا ہے سورہ نسا کی آیت نمبر ون 36 ہے یا اللہ دین آمنو آمنو باللہ ورسولی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لائے ہو ایمان لائے ہو ایمان لائے ہو یعنی جن کا دعویٰ ہے ایمان کا اور جو یہ چار جزاکم اللہ پہے رہا جو لوگ ایمان لے آئے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جو ایمان لانا چاہتے ہیں پھر ان کو کن کن چیزوں پر ایمان لینا ہے آمین باللہ اللہ بھی ایمان لاؤ ورسول ہی اس کے رسول پر ایمان لاؤ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی وَالْكِتَابِ الَّذِي اُنْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلِ اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ کے نبی سے پہلے نازل کی گئی تو جس طرح اللہ کے نبی پر نازل ہونے والے کتاب پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ویسے اللہ کے نبی سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان لانے کو واجب قرار دیا گیا ہے تو جس طرح قرآن کا انکار کر کے بندہ اسلام سے خارید ہو جاتا ہے اگر کوئی بندہ یہ بہت اہم بات اس کو سمجھئے کوئی شخص اگر قرآن کو اللہ کی کتاب مانے لیکن تورات انجیل اور زبور کا انکار کر دے وہ شخص بھی مسلمان نہیں رہ سکتا وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا وہ بھی کافر ہو جائے گا جب ایمان لانے کے لئے کہا گیا تو جیسے قرآن پر ایمان لانے کے لئے کہا گیا ویسے اس کے ایمان کا کیا مطلب ہے آگے وہ بات آ رہی ہے پر تورات اللہ نے نازل کی زبور اللہ نے نازل کی انجیل اللہ نے نازل کی حضرت ابراہیم پر صحیف اللہ نے نازل کی ہے اگر کوئی ان کا انکار کر دے تو بھی وہ کافر ہو جائے گا جیسے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے ویسے ہی قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل بھی ہیں ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اس لئے میں فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَخُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ذَلَّ جو انکار کرے گا اللہ کا فرشتوں کا کتابوں کا رسولوں کا اب یہاں پہ کتابوں کا اللہ تعالی صرف قرآن نہیں کہا کہ قرآن کا انکار کرے گا ساری کتابیں جو اللہ نے نادر کی ہیں اور رسولوں کو کہا صرف محمد صحیم کو نہیں کہا کہ جو محمد صحیم کا انکار کرے گا سارے رسولوں میں سے کسی کا بھی انکار کرے والیوم آخر اور آخرت کا انکار کرے گا فَقَدْ ذَلَّ دَلَا لَمْ بَعِيدَةُ تُمُ الدُور کی گمراہی میں چلا گیا پھر وہ ہدایت پر نہیں ہے ہدایت پر لانے والے کے لئے شرط رکھی گئی ہے کہ وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس کا بھی قرار کریں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لے کر گیا ہے تو ہدایت ان لوگوں کے لئے ہے اور جو کتابوں کا اور رسولوں کے انکار کرنے والے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ دور کی گمراہی میں چلے گئے ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا کیا اس پر بھی ایمان لاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاؤ تو اس ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے اس ایمان کا مطلب ایک تقاضی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ مانیں یہ تسلیف کریں کہ ایک نظام وحی پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لئے ایک وحی کا نظام شروع کیا حضرت آدم علیہ السلام سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے وہ نظام چلا یہ ماننا ہے آپ کو جب کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین یعنی اللہ تعالیٰ رب ہے اور اس نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا انسان کو ایک زبردست قسم کی اقل دی انسان اپنی اقل سے نئی نئی انکشافات کرتا ہے نئی نئی ایجادات کرتا ہے لیکن آپ کو یہ ماننا ہے کہ انسان کی اقل اس کو اس کے رب تک کے نہیں پہنچا سکتی رب کی مرضی اس کو نہیں بتا سکتی صرف اقل پہ بھروسہ کر کے وہ جنت میں نہیں جا سکتا صرف اقل پہ بھروسہ کر کے وہ اللہ کے بارے میں معلومات نہیں حاصل کر سکتا صرف اقل پہ ڈیپینڈ رہ کر کے وہ یہ نہیں پتا لگا سکتا کہ اللہ کو کیا چیز پسند ہے کیا نا پسند ہے صرف اقل پہ بھروسہ کر کے وہ یہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ نہیں سیکھ سکتا تو اس کو یہ ماننا ہے کہ میں اللہ کی ہدایت کا محتاج ہوں اور وہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی کیسے ملے گی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے وحی کے ذریعے سے وہ ہدایت ہم تک کے بھیجی ہے اللہ رب العالمین نے تو وحی کا جو ایک سلسلہ ہے وحی کا جو ایک نظام ہے اس نظام پر ایمان لے کر پیانا ہے کہ یہ نہیں واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہلے ہی انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں اپنی وحی کا انتظام کیا اور قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے ہر قوم کے پاس ایک رسول بھیجائے اور وحی کا ایک سلسلہ آغاز سے ہی چلتا آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام ہی سے اللہ رب العالمین نے وحی کا آغاز کر دیا تھا اور اس کا اختیطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تو یہ وحی کی ضرورت پر بھی ایمان لانا ہے کہ ہر زمانے میں انسان اللہ رب العالمین کی ہدایت کا اس کی طرف سے اتاری جانے والی وحی کا محتاج رہا ہے اور بغیر اللہ رب العالمین کی وحی کی روشنی میں وہ اندھا ہے جیسے ایک دیکھنے والا آدمی ہوتا ہے تو اس کو کسی چیز کا مشاہدہ کرنے کے لیے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو اس کی آنکھ میں روشنی ہو اور دوسرا خارج میں بھی روشنی ہو خارج میں اگر روشنی نہ ہو آپ نے آنکھ کتنی بھی تیز ہو لیکن آپ چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتے اس کے لیے خارج میں بھی باہر بھی ایک روشنی کی ضرورت ہے آپ ٹیوب لیٹ جلائیں گے تو آپ کو چیزیں دکھائی دیں گی اگر باہر روشنی نہیں ہے تو آنکھ آپ کی کتنی بھی تیز ہے وہ آپ چیزوں کا صحیح علم حاصل نہیں کر سکتے ایسے ہی جو عالم غیب ہے اس کا علم صرف آپ اپنی عقل کی بنیاد پر حاصل نہیں کر سکتے کتنا بھی آپ کا تیز دماغ ہو اس کے لیے آپ کو باہر سے کسی ہدایت کی ضرورت ہے اور وہ ہدایت وحی اور اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسان کی ہدایت کے لیے وحی کا انتظام کیا ہے رسولوں کا انتظام کیا ہے تو ایک نظام وحی پر ایمان لے کر آنا ہے کہ اللہ کے رسول پہلے انسان نہیں تھے جن پر وحی کا نزول ہوا ایک آغاز سے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی نظام کا حصہ ہے یہ انسانی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے جاری کیا تھا یعنی اللہ کے نبی کچھ نیا نہیں لے کر کیا گیا کوئی نئی بات اللہ کے نبی نے نہیں بیان کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں کیا دی کہ انسانیت نے کبھی وہ بات سنی ہی نہیں تھی اس لئے یہ مضمون قرآن مجید میں بہت زیادہ آپ کو ملے گا کہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سلسلے کو اپنے سے پہلے آنے والے انبیاء کی سلسلے سے جوڑتے ہیں اور اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ میں کوئی نئی چیز لے کر نہیں آیا میں بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہوں میں بھی اسی سلسلہ تو زہب کی ایک کڑی ہوں وہ جو ایک سونی کا سلسلہ تھا سونی کی زنجیر تھی میں بھی اس زنجیر کے ایک کڑی ہوں تو اللہ کے کتنی پیاری تعبیر سورت اللہ حصاف میں بیان ہوئی ہے اللہ نے اللہ نے بھی اسم سے کہا گیا کہ آپ فرما دیں آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں آپ بیدات اقلب استعمال کرتے ہیں بیدات کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو نہیں ہوں اس سے پہلے کبھی نہیں تھی اور وہ اچانک کوئی چیز دین کے اندر پیدا ہو کہا تھا بیدات ہے یہ تو کیونکہ اس کا کوئی ثبوت قرآن اس میں نہیں ملتا یہ اللہ کے نبی یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں پائے جاتی تھی تو نئی چیز کو بیدات کا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قرآن کا یہ بہت بڑا موضوع ہے اور آپ اس کو اگر گہرائی سے قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو یہ مضمون بہت زیادہ ملے گا کیا کہ اللہ کے نبی سلسلے کے تحت آتے رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سلسلے کی تکمیل کر رہے ہیں اسی کو پورا کر رہے ہیں بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثوں میں اپنی اور سابقہ انبیاء کی مثال ایسے بیان کی جیسے کسی آدمی نے گھر بنایا اور پورا گھر بنانے کے بعد دیوار میں ایک ایک حصہ بچا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوار کی آخری ایت ہے یعنی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دیوار مکمل ہو گئی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دیوار میں کوئی ایت لگانے کی جگہ نہیں رہ گئی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی الگ حیثیت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دین کی تکمیل کرنے کے لئے اللہ کے نبی پر بھی وہی دین مکمل ہوا جو سابقہ انبیاء کا تھا اسلام ہے نا اس لیے تو بعض اہلِ کتاب نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہماری شریعت میں یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دین کو عید کا دن بنا لیتے ہیں تو حضرت عمر نے کہا کہ میں جانتا ہوں یہ آیت کا بہر کہاں نازل ہوئی تھی تو یہ کی یہ قرآن مجید کا بار بار یعنی خاص طور پر اہلِ کتاب سے خطاب کیا جاتا ہے نا تو اہلِ کتاب سے جب خطاب ہوتا ہے تو ان کو بار پا نہیں سمجھائے جاتا ہے کہ تم اللہ کے نبی کو کیوں انکار کر رہے ہو اب تک جب سلسلے کے سارے انبیاء کو تم نے مانا ہے تو پھر اللہ کے نبی سلسل کی انکار کی کیا وجہ ہے اگر تم سارے نبیوں کو مانتے ہو تو تمہارے پاس ان نبیوں کو ماننی کونسی ظلیلی جو اللہ کے نبی سلسل کی ذات میں نہیں پائی جاتی ہے اگر سارے نبیوں کو مانتے ہو نہیں جب کبھی ہم اہلے کتاب میں سے کسی سے بات کریں کسی عیسائی سے بات کریں کسی یہودی سے اگر گفتگو ہو اور اس کے سامنے اللہ کی نبیس حسلم کی نبوت کو ثابت کرنا تو آپ کیسے ثابت کریں گے یہ ایک الگ موضوع انشاءاللہ اس پر کبھی بات کریں گے ہم بہت تفصیل سے ایمان پر رسالت کا موضوع اس کے دلائل کیا کیا ہیں لیکن ایک اصولی بات تو آپ بول سکتے ہیں کہ بھئی تم یہ بتاؤ کہ حضرت موسیٰ نبی تھے کی نہیں تھے حضرت عیسیٰ نبی تھے کی نہیں تھے تمہارے پاس ان کی نبوت کی کیا دلیل ہے جو دلیل تم ان کی نبوت کے دو گئے وہ دلیل اپنے زیادہ کامل درجے میں اللہ کے نبیس حسلم کے اندر پائی جاتی ہے جو دلیل حضرت موسیٰ کے نبی ہونے کی حضرت عیسیٰ کے نبی ہونے کی ہے وہ بدرجے اولا اللہ کے نبیس حسلم گندر اپنی کامل طریقے سے پائی جاتی ہے تو یہ بہت بڑا ہے موضوع قرآن مجید کا کہ آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ خاص طرح پر آپ دیکھیں کیا اس کو سیمیٹک ریلیجن بولتے ہیں نا سامی وزاہی تو جو یہود ہیں اور جو نصرانی ہیں وہ تسلیمی نہیں کرتے کہ یہ بھی اسی سلسلے کا حیثیت کہتے ہیں حیثائیوں کا انکار کرتے تھے حیثائی جو ہیں وہ مسلمانوں کا انکار کرتے ہیں تو جو جو ایک حالکہ وہ کوئی شریع اسطلاح نہیں ہے سیمیٹک ریلیجن لیکن یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو نبیوں کا ایک سلسلہ ہے جس سلسلے کو دنیا کی اکثر آبادی مانتی رہی ہے یعنی یہ جو آبادی کا سلسلہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو انبیاء کا ایک سلسلہ اللہ کا نے جاری کیا المحمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سلسلے کی قڑی ہیں اس لئے جب اللہ اللہ کے نبی اسی سلم آئے تو اللہ کے نبی اسی سلم نے بیشتر چیزوں میں اللہ کے نبی اسی سلم جو ہے وہ اہل کتاب کے شرائع تھے ان کو فالو کرتے تھے نا بہت ساری چیزوں میں جیسے ماندی جی قبلہ ہی کا مسئلہ تھا اور آگے وہ قبلہ کا مسئلہ ڈسکس بھی ہوگا اللہ کے نبی اسی سلم نے جب تک مکہ کے اندر رہے اللہ کے نبی اسی سلم بیتل جو ہے وہ بیتل مقدس کو اپنا قبلہ بناتے رہے مسجد اقصہ کو قبلہ بناتے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے طرف ایسا چہرہ کرتے کی مسجد اقصہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی ہے پھر جب مدینہ سے لگے تو غالباً سوالہ سترہ مہینوں پر کہ اللہ کے نبی شام کی طرف ہی چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس سلسلے نبوت سے جوڑا ہے وہ جو نبیوں کا سلسلہ تھا یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی ایک الگ رسول آیا ہوں اور مجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا تھا یہ اہلِ کتاب کو جو اپروچ رکھا گیا اہلِ کتاب کے سامنے اس اپروچ کا یہ بہت بڑا حصہ تھا کہ تم جن نبیوں کو مانتے آئے ہو میں اسی نبوتیں کی کڑی ہوں اور میں ہی وہ نبی ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو جس کے آنے کی بشارتیں تم کو کتاب کے اندر اپنی دی گئی ہیں تو یہ قرآن مجید کا موضوع اس لئے رکھی آپ آغاز ہی میں اس کا بالکل بھی یہ بات کہہ دی جا رہی ہے کہ یہ محمد جو ہے وہ کوئی انوکھ نبی نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ پر ایمان بلانا بھی ضروری ہے اور جو محمد صلی اللہ کو ماننے والے ان کے لئے نازم ہے کہ وہ اس پورے سلسلے میں جتنے بھی انبیاء سب کو مانیں اور سب پر نازم جنے والی کتابوں کو مانیں صرف اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر کے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اس مضمون کی کچھ آیتیں میں نے جو ہیں وہ یہاں پہ دو آیتیں اور ذکر کر دیئے تاکہ وہ آپ کے لئے بات واضح ہو جائے اللہ تعالیٰ فرمارے ہم نے آپ پر ویسی وحی بھیجی ہے جیسے نو پہ بھیجی تھی اور نو کے بعد جو نبی آئے ان پر وحینا الہ ابراہیم اور ہم اور ہم نے دعوت کو ضبور عطا فرمائی اور بہت سارے رسول ہیں جن کا واقعہ ہم آپ سے بیان کر چکے جن کی قصہ ہم آپ سے بیان کر چکے اور بہت سارے ایسے بھی رسول ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا اور یہ رسول کیا تھے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے اللہ یکون لنناسی عن اللہی حجتن بعد الرسول تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہ جائے وَقَانَ اللَّهُ عَدِيدًا حَكِيمًا لَكَلَ عَدِيدٌ حَكِيمًا تو یہ آپ بھی الگ الگ انبیاء کا ذکر کر کے یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو رسول ہیں کما وحینا آپ ہی کی طرح آپ سے پہلے رسولوں پر بھی ہم نے وحی نازل کی ہے اسی طرح فرمایا شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّين اللہ نے آپ کے لئے ایک شریعت دین کی شکل میں عطا فرمائی ہے مَا وَسَّى بِهِ نُوحًا اسی شریعت کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا نُوح علیہ السلام کو وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اور جو چیز ہم نے آپ پر وہی کی ہے وَمَا وَسَّى نَبِهِ عِبْرَاهِمًا ہم نے وہی وسیعت کی تھی ابراہیم کو موسیٰ کو عیسیٰ کو دین کو قائم کرو اس میں تفرقہ بازی مت کرو تو یہ بھی بات بتائی جاری کہ جو آپ دین لے کر کیا ہیں ابراہیم موسیٰ عیسیٰ ان کا بھی یہی دین تھا جو دین اسلام ہے اس لئے آپ انبیاء جو سارے آپ انبیاء کی بات پڑھیں گے تو وہ سب کے سب کیا تھے اسلام ہی کو فالو کرنے والے تھے وہ اپنے آپ کو مسلم ہی بولتے تھے تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اچھا یہ کوئی کافر ہو اور اس کوئی شبہ ہو جائے تو سمجھ میں آتا ہے وہ سارے مسلمان بھی کہتے ہیں اسلام جو وہ ہمیشہ سے انسانیت کا واحد مقبول دین رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اسلام سب کے سب مسلم ہیں حضرت آدم حضرت نو حضرت عبراہیم حضرت یوسف حضرت یاقوب سب کے سب مسلمان تھے تو اسلام کی شروعات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی ہے ہاں اسلام کی تکمیل اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی باقی اسلام ہمیشہ سے تمام انبیاء کا دین رہا ہے سمجھ میں آیا میں نے کیا بولا آگے بڑھتے ہیں تو ایک تو اب جو ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء پر جو کتب نازل ہوئی ان پر ایمان لانا ہے تو وہ ایمان دو طرح کا ہے ایک ہے اجمالی ایمان اور ایک ہے تفصیلی ایمان اجمالی ایمان کا مطلب آپ کو یہ ماننا ہے کہ اللہ کے نبی سے پہلے بھی انبیاء ہے جو میں نے پری تمہید میں آپ کے بات رکھی اللہ کے نبی سے پہلے بھی آتے رہے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں نازل کرتا رہا ہے قرآن کوئی پہلی کتاب نہیں ہی جو انسان کی ہدایت کے لئے نازل کی گئی ہے اللہ کے نبی سے پہلے بھی جو انبیاء آئیں اللہ رب العالمین نے ان پر بھی ہدایت کی کتاب نازل کی ہے اللہ نے فرمایا والکتاب اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی تو صرف اللہ کے نبی پہ کتاب نہیں نازل ہوئی اللہ کے نبی سے پہلے بھی کتاب نازل ہوئی نبی حق کے ساتھ لِيَحْكُمَا بَيْنَ النَّاسِ فِي مَقْتَلَفُ فِي تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں ان چیزوں میں جن میں ان کا اختلاف ہو گیا تھا تو نبی سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ان پر کتاب نازل کی گئی ہے اجمالی ایمان ہے یعنی اوورال ایمان جیس کو ہم بلتے ہیں اللہ کے نبی کو تسلی دیتے ہوئے کھا جا رہا ہے کہ اگر یہ آپ کا انکار کرتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کا انکار کیا گیا ہے کون سے رسول جاؤو بالبینات جو واضح دلیلی لے کر کے آئے تھے زبر اور کتاب زبر و زبر جو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی کتابیں لے کر کے آئے تھے اللہ کے طرف سے صحیفے لے کر کے آئے تھے لیکن ان کا بھی انکار کیا گیا یہ بھی آپ کو یہ مضمون بھی آپ کو بران مجید میں بہت ملے گا کہ جیسے پہلے رسولوں نے صبر کیا تھا آپ ویسے بھی صبر کریں جیسے فلا رسول کے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا ویسے ہی آپ کے ساتھ بھی پیش آ رہے ہیں آپ کوئی نئی چیز آپ کے ساتھ آپ کے قوم والے نہیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کو بہت ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو سروق آپ کے ساتھ آپ کی قوم کرنے والے ہیں قوم والے کر رہے ہیں وہ کوئی نیا نہیں ہے انبیاء کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہا ہے جو اعتراض اور شبہت آپ پر ہو رہے ہیں کچھ نئے نہیں ہیں پہلے بھی انبیاء پر یہ سب کچھ ہوتے رہے ہیں تو یہ دنیا کے اندر ہوتا رہا ہے انبی آتے رہے ہیں قومیں ان کو مانتی رہی ہیں انکار بھی کرتی رہی ہیں تو ایک ہوتا ہے اجمالی ایمان اور دسویں نمبر پر کوئی تفصیل ایمان تفصیل ایمان کا مطلب جن کتابوں کا ذکر آ گیا قرآن مجید کے اندر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ان کو نام بنام ان پر ایمان لانا جیسے تورات ہے انجیل ہے زبور ہے تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور جو ہے وہ حضرت دعوت پر نازل ہوئی حضرت اپرائیم علیہ السلام کے صحف کا ذکر آیا ہے قرآن مجید کے اندر تو جن کتابوں کی تفصیل آ گئی ہے ان کو تفصیل سے آپ کو ماننا ہے کہ یہ یہ کتابیں فلا فلا امپیار پر نازل ہوئی اور ان کا بہت کسر سے ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور جن کتابوں کی تفصیل نہیں ہے ان کو اجماری طور پر ماننا ہے کہ ان کتابوں کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں جو اللہ رب العالمین نادل کرتا رہا ہے جاروہ پوائنٹ یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا بھی ضروری کہ قرآن نے ان کتابوں کو منصوب کر دیا یعنی ٹھیک ہے یہ کتابیں نازل تو ہوئی تھیں لیکن آج یہ کتابیں ہدایت کا سامان نہیں ہے آج اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو اس کے لئے واحد ذریعہ اور سورج جو کہ میں نے شروع میں یہ کہا وہ اللہ تعالیٰ کلامیں قرآنی مجید ہے باقی یہ کتابیں اپنے آپے منصوب ہو گئیں قرآن نے ان کو منصوب کر دیا ہے اچھا یہ یہ آئے کے جو ہیں وہ یہاں کے لئے تھی کہ اللہ رب العالمین فرماری ہے یہ تورات کا ذکر آ گیا اور اسی طرح سے انجیل کا ذکر آ گیا قرآن مجید کے اندر زبور کا ذکر آ گیا ذات دعوت کو دی گئی اور صوفی ابراہیم اور صوفی موسیٰ کا ذکر آ گیا تو یہ ان چیزوں کو تفصیل سے ایمان دانا ہے تو آپ کو یہ بھی دو چیزوں بھی ایمان رکھنا ہے پہلا کی قرآن نے ان کتابوں کو منصوب کر دیا اور دوسرا یہ کہ قرآن حق ہے اور قرآن میار حق ہے یعنی یہ کتابیں نازل تو کی گئی تھیں لیکن آج یہ کتابیں ہدایت کا سامان نہیں ہے آج اگر کسی کو ہدایت چاہیے آج کوئی اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے آج اگر کوئی حق معلوم کرنا چاہتا ہے تو حق وہی ہے جو قرآن مجید میں ہے حق وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے تو قرآن نے ان ساری کتابوں کو منصوب کر دیا ہے اور ان ساری کتابوں میں اب قرآن کو ان کتابوں پر اتھارٹی حاصل ہے جو میں نے شروع میں کہا نا بیوان انزل ہے لیکن کیوں پہلے لے کر کیا ہے کیونکہ قرآن ہی بتائے گا تو ان کتابوں کی صداقت کے لیے بھی آپ قرآن کے مہتاج ہیں یعنی آپ ایسے ہی کسی بھی کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں قرار دے سکتے ہیں جیسے اور بھی مذہب ہیں جن کے پاس کتابیں ہیں ہندو مذہب ہیں ان کے اندر بید ہیں اور رمائن ہیں اور مختلف قرار کی کتابیں ہیں آپ یہ نہیں بول سکتے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں قرآن بتائے گا تو پتا چلے گا یعنی ہم تورات کو کیوں مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کیونکہ قرآن نے بتائے کہ تورات نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کیوں مانتے ہیں کہ زبور اللہ کی کتاب ہیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی کیونکہ قرآن نے بتایا ہم صوف ابنائیم کو کیوں مانتے ہیں کہ قرآن نے بتایا تو قرآن آثورٹی ہے ساری سابقہ کتابوں پر اس لئے ہم نے پتا ہے انزلہ علیک اس لئے پہلے آیا کہ ان کتابوں پر بھی ایمان لکنے کے لئے ہم قرآن کے محتاج ہیں قرآن ہی میار ہے قرآن ہی ڈیسائیڈ کرے گا اگر قرآن موافقت کرے گا تو ہی اس کی باتیں صحیح ہیں فی نفسی ہی وہ کتابی ہدایت کا سامان نہیں ہے فی نفسی ہی ان کتابوں کے اندر کچھ بھی آپ تزدیک نہیں کر سکتے جب تک کہ قرآن اس کی تزدیک نہ کرتے تو قرآن جو ہے نا وہ آثورٹی ہے اللہ نے فرمایا نزلہ علیکل کتاب مصدقا لما بین یدیہی وانزلت تورات والانجیل اللہ نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے مصدقا یہ کتاب تزدیک کرتی ہے لما بین یدیہی جو اس سے پہلے کتابیں گزر چکی ہیں ان کی تزدیک کرتی ہے قرآن مجید بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے بھی تورات والانجیل نازل کیا وانزلت تورات والانجیل اور جس اللہ نے قرآن نازل کیا اسی نے تورات والانجیل بنادل کیا من قبل حدل للناس اس سے پہلے قرآن سے پہلے حدل للناس یہ لوگوں کے لئے ہدایت تھی یعنی وہ پہلے ہدایت تھا تورات پہلے ہدایت تھی انجیل پہلے ہدایت تھی وانزل الفرقان اب اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل کر دیا یعنی اب جو ہے وہ ہدایت کا سامان یہ کتابیں نہیں رہ گئے وہ پہلے ہدایت کا سامان تھی اب تو فرقان اور یہاں پہ خاص طور پر قرآن کا جو ایک خاص صفت بیان کی گئی قرآن نہیں کا اللہ نے فرقان کا اور فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے فرق کرنے والی کتاب ایسی کتاب جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے اب تورات و انجیل میں بھی کیا حق ہے کیا نہ حق ہے اس کا فیصلہ قرآن کرے گا اس میں فرق قرآن کرے گا تو ٹھیک ہے ہم اجمالی طور پر تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تورات و انجیل نازل کی تھی لیکن تورات و انجیل کی ضرورت ہدایت کے لیے اب نہیں رہ گئی کیونکہ وہ تو محرف ہو چکی اس کے اندر تحریف ہو چکی اس کے اندر تبدیلی آگئی وہ محفوظ نہیں رہی وہ کتاب اب جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا ہے قرآن ہی تصدیق کرے گی قرآن ہی فرقان ہے قرآن ہی حق و باطل میں رہنمائی کا کام کرے گا قرآن ہی ہدایت کی طرف جانے والوں کے لیے مرجع ہے قرآن ہی سب کچھ ہے بس ہم کو ماننا ہے کہ تورات و انجیل نازل ہوئی لیکن تورات و انجیل کی طرف رجوع نہیں کرنا ہے وہ من قبل حدل للناس پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان تھی اب تورات و انجیل ہدایت کا سامان نہیں رہ گئی اب ہدایت کے ہدایت کا تلاش کرنے والے حق کی تلاش کرنے والے شخص کو تورات و انجیل کی طرف نہیں دیکھنا ہے اب تو اللہ نے فرقان نازل کر دیا ہے ایک اور آیت بڑی پیاری ہے قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ جو تصدیق کرتی ہے اس کو اس کو جو ہے سچا قرار دیتی ہے اس کتاب کو جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے وَمُحَيْمِنَا عَلِي اور یہ قرآن کیا ہے مُحَيْمِن ہے مُحَيْمِن کا مطلب کیا ہوتا ہے آثورٹی مُحِيْمِن کا مطلب ہوتا ہے نگران تو قرآن مجید اب نگران ہے قرآن مجید اب آثورٹی ہے ساری کتابوں کے اوپر اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے جو چیزیں منقول ہیں ہم کو کبھی تورات میں مل جاتی کبھی انجیل میں مل جاتی کبھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں مل جاتی کبھی نیو ٹیسٹیمنٹ میں مل جاتے عام ذر پہ تورات اور یہ جو ہے زبور یہ تو جو ہے وہ حصہ ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کا اور اس کے علاوہ بھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں بہت کچھ اضافی چیزیں ڈال دی گئی ہیں اور انجیل جس پہ ہمارے یہ کہا جاتا ہے جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے ان کا اہدنامہ جدی جس پردو میں کہا جاتا ہے تو وہ انجیل اس میں حصہ ہے لیکن اب اس کو اتنا زیادہ مکس اپ کر دیا گیا ہے اتنا زیادہ اس کے اندر ملا دیا گیا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہی کتابیں اللہ نے بھی حضرت موسیٰ یا حضرت دعود یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں البتہ اگر کہیں ان کی کوئی بات قرآن کی بات سے میچ ہو رہی ہے اور قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ ہاں ہم اس کی تصدیق کر دیں گے کیونکہ یہ بات قرآن میں موجود ہے تو قرآن آثورٹی ہے یعنی قرآن کو ان پر پیش نہیں کیا جائے گا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا قرآن سمجھنے کے لئے قرآن کو جو ہے وہ اس پر پیش کرتے تورات و انجیل پر اور ان سے قرآن کی تصدیق کراتے جیسے میں نے بعض مفسرین کو دیکھا کہ وہ فیرون کے بارے میں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فیرون تھا جس نے ان کی پرورش کی تھی اور پھر حضرت موسیٰ جب لوٹ کر کہتے ہیں تو جو فیرون تھا تو کیوں کہ جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے اس میں دونوں فیرون الگ الگ بتائے گئے یعنی جس کے زمانے میں حضرت موسیٰ بھاگ کر کے کہتے ہیں وہ فیرون دوسرا تھا اور جب واپس لوٹ کر کے آئے تو وہ فیرون دوسرا فیرون بادشاہی پر تخت بادشاہی پر متمکن ہو چکا تھا تو وہ تورات کا حوالہ دے کر کے بولتے ہیں کہ دونوں فیرون الگتے ہیں لیکن تورات قرآن کا فیصلہ نہیں کرے گی قرآن کے معاملات میں آپ تورات کے پاس فیصلہ کرانے کے لئے ہیں یہ مفسرین کے مناج میں بہت بڑا مناج ہے گمراہی کا اور آپ تفسیر پڑھتے ہوئے اس سے بہت ویسے تو عام آدمی کو جو گمراہ مفسرین ان کی تفسیر پڑھنی نہیں چاہیے لیکن اس سے واقعی فنینہ بہت ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے وہ بار بار جو ہے وہ اول ڈیسٹیمنٹ کا حوالہ دیں گے اور تورات کا حوالہ دیں گے انجیل کا حوالہ دیں گے اور قرآن کے معاملات وہاں سے جا کر کے حل کرائیں گے تو وہ کتابیں قرآن پر پیش کی جائیں گی نہ کی قرآن جو ہے وہ ان کتابوں پر پیش کیا جائے گا اللہ نے قرآن کی فرمی حرمیا مہیمین علی کی جو کتابیں نازل بھی ہیں ان پر آتھوریڈی قرآن ہے قرآن ان میں سے اگر کسی بات کی تسبیق کرے گا تو آپ مانیں گے اور قرآن انکار کردے گا تو آپ نہیں مانیں گے وہ کتابیں تو تحریف ہو چکی ہیں اس میں تو انبیاء کی بارے میں ایسی ایسی میں نے جب بلاغت کا ہم نے باپ دیکھا تھا قرآن کے اجاز کا باپ دیکھا تھا تو اس میں ہم نے بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کس طرح انبیاء کی توہین تک کتابوں کے اندر موجود ہیں تو قرآن جو ہے وہ تورا تو انجیل پر پیش نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ کتابیں قرآن پر پیش کی جائیں گے اور قرآن جہاں ان کی تسبیق کرے گا ان کو مانا جائے گا اور جہاں ان کا انکار کر دے گا وہاں نہیں مانا جائے گا یہ بھی ایک فتنے کی شکل اختیار کر گیا یعنی زمانے میں بعض لوگ جو ہے نا وہ اہل کتاب سے اسرائیلیات لالا کر کے اور پھر وہ قرآن پر پیش کر کے اور قرآن کی جو ہے وہ گویا کی قرآن پر انہوں نے اسرائیلیات کو حاکم بنا دیا ہے اسرائیلیات کا آثورٹی بنا دیا حالان جو ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن حاکم ہے قرآن آثورٹی ہے قرآن ان میں سے جن چیزوں کی تصدیق کرے گا ان کو ہم مانیں گے اور قرآن اگر انکار کر دے ان میں سے کسی چیز کا تو ان اس کو تسلیم نہیں کریں گے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو تورات مطلب اہدنامہ قدید میں اور اہدنامہ جدید میں پائی جاتی ہے لیکن ہم ان کو نہیں مانتے کیونکہ وہ قرآن کے خلاف جا رہی ہیں جس میں انبیاء کی توہین ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توہین ہے حضرت دعوت علیہ السلام کی توہین بھری ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توہین ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین حضرت عیسیٰ کی توہین سے بھری ہوئی ان کی کتابیں تو قرآن جس کی تصدیق کرے گا قرآن کی مہیمن ہونے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن ان میں سے جن کی تصدیق کرے گا ان کو ہم سچ مانیں گے قرآن انکار کر دے گا تو ہم اس کو غلط مانیں گے اور قرآن اگر خاموش ہے تو ہم بھی خاموش رہیں گے تو یہ مہیمین ہے قرآن یہ بھی ہم کو ایمان رکھنا ہے سابقہ کتابوں پر ایمان رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو قرآن سے بڑا بنا دیں قرآن منسوخ کرنے والا ہے ان کتابوں کو اور قرآن کی تصدیق سے ان کی تصدیق ہوگی قرآن کے انکار سے ان کا انکار ہو جائے گا تو قرآن جو ہے وہ مہیمین ہے فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلُ اللَّهُ تو آپ اللہ رب العالمین نے جو آپ پر نازل کیا ہے اس کے ذریعے سے ان کے درمیان فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ ان کے درمیان آپ فیصلہ کریں اس چیز سے جو اللہ نے نازل کی ہے اب یہ کتابیں جو ہیں جو پہلے نازل ہوئی تھی ان کتابوں کی ذریعے سے فیصلے نہیں ہوں گے ان کے احکام نہیں جاری کیے جائیں گے ان کے قوانی نہیں جاری کیے جائیں گے یہ سب ختم ہو چکے منسوخ ہو چکا یہ پورا دین منسوخ ہو چکا اب لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوگا اس کتاب سے اس وحی سے جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وَلَا تَقْرَبِ اَحْوَا أَحُمْ أَمَّا جَا أَقَمِنَ الْحَقُ اور لوگوں کی خواہشات کی پیر بھی مت کریے اور جو حق آپ کے پاس آئے اس کو چھوڑ بند دیجئے تو قرآن آتھارٹی ہے اس حیثیت سے بھی آتھارٹی ہے کہ اس نے منسوخ کر دیا اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کو اس حیثیت سے بھی آتھارٹی ہے کہ ہدایت کے لیے جو ہے وہ اب ایک ہی راستہ بچا ہے اور وہ قرآن ہے اور اس حیثیت سے بھی آتھارٹی ہے کہ قرآنی کتابیں بھی اپنی تصدیق کے لیے قرآن کی محتاج ہیں جہاں قرآن ان کی تصدیق کرے گا انہی چیزوں کی تصدیق کی جائے گی تو یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے خاص طور پر اس باب میں گمراہی کے دروازے بہت سارے لوگ کھول رہے ہیں منسوخ کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس کو بھئی انگلیش میں کیا بولیں گے منسوخ کو بہت آسان چیز کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کی اچھا سا لوگ سے انگلیش کا زبان پر نہیں آ رہے ہیں رد کر دینا ایک الگ چیز ہو رد نہیں گیا قرآن برید نے منسوخ کا مطلب reject کرنا نہیں ہوتا ہے منسوخ کا مطلب ہوتا ہے کسی حد تک کہ بول سکتے ہیں کہ قرآن مجید ان کو cancel بول سکتے ہیں cancel یا abrogated بول سکتے ہیں abrogated زیادہ مناسب لفظ ہے کہ اب ان کی ضرورت نہیں رہ گئی اب قرآن مجید نے ان سے replace ہو گیا ہے قرآن مجید اب اس میں جو جیسے منسوخ کرنا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے شراب کی اجازت تھی بعد میں اس شراب پر پابندی لگا دی گئی تو دوسری آیت نازل ہو گئی جس میں شراب پر پابندی لگا دی تو کہ جائے گا کہ وہ آیتیں جن میں شراب پینے کی اجازت تھے وہ منسوخ ہو گئی اور ناسخ کیا ہے وہ آیتیں جن میں شراب پینے سے منع کر دیا گیا تو جو پرانا حکم تھا اس کو cancel کر کے اور پھر جو نیا حکم آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ پرانا حکم منسوخ ہو گیا تو پرانی کتابوں میں جو احکام تھے اب وہ cancel ہو گئے اب وہ جو ہے اب نیا حکم آ گیا اب نیا دین آ گیا نئی شریعت آ گئی نئے نبی آ گئے تو جو ہے وہ cancel کے معنی آسان لفظوں میں cancel ہم بل سکتے ہیں کہ منسوخ کا مطلب ہے cancel باقی نسخ جو ہے وہ ایک باقیدہ شریع اسطلح ہے اس کا اپنے میں نہیں میں صرف یہ لنگویسٹک معنی کیا اس کا وہ بتا رہا ہوں باقی شریع اسطلح ہے کہ اللہ تعالی کوئی حکم نازل کرتا ہے پہلے یا کوئی کتاب نازل کی اور پھر جب شریعت اللہ تعالی نہیں نازل کرتی تو پرانی شریعت جو ہے اب وہ قابل عمل نہیں رہ گئی اور اس شریعت پہ کوئی عمل کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں رہ گئی اس کی جو یعنی اس شریعت کا جو اللہ تعالی کے یہاں ایک acceptance تھا وہ ختم ہو گیا اب وہ قبول نہیں اللہ تعالی کے یہاں بلکہ اب اب وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی شریعت ہی کا ان کا جو جو اتباہ کرے گا وہی کامیاب ہو سکے گا اس دور میں اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارے ہوئے دین کے مطابق مسلمان ہو ہی جائے تو وہ اللہ رب العالمین کیا اس کی ہاں یہ نوٹ بندی مثال اپنے اچھی دی کی جیسے پرانی جو نوٹیں تھی اب وہ کیا ہو گئی وہ منسوخ ہو گئی اور ان کی جگہ پر نئی نوٹیں آ گئیں تو اب پرانی نوٹ جیسے نہیں چلتی ہے نا ایسے پرانی شریعت بھی نہیں چلے گی اب وہ شریعت میں جو ہے وہ نئی شریعت آ گئے اللہ تعالی کے ہاں وہی قابل قبول ہے پرانی شریعت جو ہے اس کی قبولیت اللہ رب العالمین کیا ختم ہو گئی جزاکم اللہ خیرہ تو ہاں اب یہ جو ایمان لانے کی بات کا مطلب کیا ہوتا ہے ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ این وہ کتابیں جو ہمارے یہاں جس شکل میں پائی جا رہی ہیں ان کو وہی ماننا ہے یہ تو ہم کو یہ بھی ماننا ہے نا کہ قرآنی کتابیں جو ہیں وہ اپنی اصل حالت میں محفوظ نہیں رہی ان کے ماننے والوں نے ان کو تبدیل کر دیا اور ہم کو یہ نہیں کہ وہ این جس حالت میں آج جو ہے وہ بائیبل جس حالت میں موجود ہے بائیبل کو اس حالت میں اللہ کی کتاب ماننا ہے نہیں اس کے بارے میں تم کوئی ایمان رکھنا ہے یہ تحریف شدہ ہے اس کے اندر تحریف ہو گئی تحریف یعنی تبدیلی ہو گئی ہے اس کے اندر چینجز آگئے ہیں انسانی انسان کا کلام اس کے اندر شامل ہو گیا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ کی اتاری بھی کتاب نہیں رہ گئی اس میں اس میں ملا دیا گیا ہے انسان کے کلام کو اللہ کے کلام سے ٹھیک ہے اللہ کے کلام کا کچھ حصہ اس کے اندر ہے بلکہ آدمی جب بائیول ہو گیا پڑھتا ہے تو کچھ جگہوں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اچھا وہ بالکل جو قرآن کا ایک لہجہ ہے اس لہجے کی ذرا سے مٹھاس محسوس ہوتی ہے لیکن انسان کے ذوق پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم یہ نہیں بتا سکتے اپنے ذوق کے حساب سے کہ واقعیتاً یہ وہ آیتیں ہیں جن کو چینج نہیں کیا گیا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ یہی وہ بائیبل جو آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اسی بائیبل کو اللہ کا کلام سمجھنا ہے اس میں ہی جو تورات اور انجیل ہے اور زبور ہیں ان کو یہ اللہ کا کلام سمجھنا ہے نہیں بس اتنا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل اور زبور اور صحف ابراہیم یہ ساری کتابیں نازل کی تھی اب وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں باقی ہیں اس پر ایمان لے کر کے آنے کہ اب وہ اپنی اصلی حالت میں واقعی نہیں رہ گئی ہیں بلکہ قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ ان کے ماننے والوں نے ان کتابوں کے اندر تحریف کر دی ہے تبدیلی کر دی ہے ان کو اس کے اصلی حالت پر باقی نہیں رہنے دیا ہے چودہ ہوا پوائنٹ یہ ہے یہ بہت پیاری بات ہے بہت پیاری بات اس پر غور کریں یہ جو یہ ایک طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطب نبوت کی بھی بہت بڑی دلیل ہے یہ آیت بہت پیاری بات ہے یہ کہ ایک تو یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھئے جو قرآنی کتابیں نازل ہوئی تھیں تورات انجیل زبور بات ہے ان کی ضرورت تو ہمارے یعنی ہمارے دور سے وہ ڈیلیونٹ نہیں رہ گئے ان سے کوئی تعلق نہیں ایمان تو ان پر لانا ہے لیکن ہمارے دین سے اب ان کتابوں کا کوئی تعلق نہیں لگیا ہدایت کی حصول کے لیے ان کتابوں کی طرف ہم کو رجوع نہیں کرنا ہے جو بات میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں پھر بھی हم سے کہا جا رہا ہے کہ تم کو ایمان لانا ہے وہ کتابیں جوRLیونٹ نہیں ہیں ہمارے آج کے دور سے ہم کو پھر بھی ان پر ایمان لے کر کے آنا ہے اور جب تک ان پر ایمان نہیں لائیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا اور اس پر بھی کوئی کتاب نازل ہونے والی ہوتی جیسا کہ بہت سارے لوگ اللہ کے نبی کے بعد نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوئے اور انہوں نے کتابیں پیش کی اس دعوے کے ساتھ کی میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ضرور کہتا کی اب چھان جو کتابیں پہلے نازل ہو گئی ان کی تو ضرورت نہیں تھی پھر بھی ان پر ایمان لانے کے لئے کہا گیا تو نبی کے بعد اگر کوئی نبی آنے والا ہوتا تو اس کی تو ہم کو ضرورت ہوتی تو ہم سے تو لازمان کہا جاتا بیما انجلا الائکا وما انجلا من قبلی کا وما انجلا من بادک کہ اس پر بھی ایمان لاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہونے والی کتابیں جیسے کی پرانے کتابوں میں بار بار کہا گیا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور اس نبی کے آنے کی بشارتیں بیان کی گئی اس کے صفات بیان کی گئی حتیٰ کی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اتنی زیادہ صفات اس کی بیان کی گئیں کہ یہ یہود اور اہل کتاب یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے پہچانتے ہیں تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا کہ اس پر ایمان لاؤ جو اس نبی سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں اس پر ایمان لاؤ جو اس نبی پر نازل ہوا ہے اور وَوِمَا اُنزِلَ مِنْ بَعْدِقْ اور آپ کے بعد جو کتابہ نازل ہونے والی اس پر بھی ایمان لے کر کے آؤ اللہ تعالیٰ اسے مطالبہ کر رہا ہے کہ ایمان لانے کا تو وَوَمَا اُنزِلَ مِنْ بَعْدِقْ نہیں کہا گیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کا خاتمہ ہو گیا اللہ نبی کی وفات کے بعد اب اللہ کی طرف سے ہدایت کچھ بھی نازل نہیں ہونے والی کوئی وحی نہیں آنے والی وحی اتارنے کا کام اللہ کی طرف سے بند ہو گیا ہدایت بھیجنے کا کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بند ہو گیا ہدایت کے دروازے بند ہو گئے وحی کا دروازہ بند ہو گیا اللہ کے نبی کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنے والا اور کوئی اگر نبوت کا دعوے دار ہے تو اس کے خلاف یہ آیت حجت ہے کہ اگر نبی کے بعد ہی کوئی نازل ہوئی اور اللہ کے نبی قدرہ جو ہی نازل ہو گئی کے بعد اس پر بھی ایمان لے کر گیا لیکن اللہ ڈالا نے وَبِمَا عُنزِلَهَ الْا اِلَقِ پہ روپ دیا کہ بس اللہ کے نبی پہ جو نازل ہو اسی پر ایمان لانا ہے آپ کے بعد کچھ نازل ہی نہیں ہوگا تو اس پر ایمان کیوں لانا ہے تو وَبِمَا عُنزِلَهَ اِمْبَادِقًا نہیں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اب اللہ کے بعد کوئی وحی نہیں نازل ہونے والی اگر کوئی وحی نازل ہونے والی ہوتی تو یقیناً اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر آتا اور اس پر ایمان لانے کا حکم دیا جاتا کہ نبی کے بعد بھی اگر کوئی نبی آیا اور اس نے ہم ایک نصول بھیجیں گے اور اس پر ہم جو نازل کریں گے اس پر بھی تم ایمان لے کر آنا لیکن ہم سے اس کا مطالعہ قرآن مجید کے اندر نہیں کیا گیا بلکہ بار بار قرآن مجید میں کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب ہے پیامت تک کہ یہی کتاب انسان کے لئے حجت ہے ہدایت ہے دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچانے کا راستہ ہے اس کو ہی ماننا ہے اس کے بعد کسی کتاب پر کسی وحی پر ایمان لانے کا مطالعہ کم نہیں دیا گیا تو یہ آیت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمی نبوت کی بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی پر نبوت کا اختتام ہو گیا نبوت مکمل ہو گئی وحی کا سلسلہ بند ہو گیا اب پیامت تک کہ وحی نازل نہیں ہوگی کسی بھی کوئی نبی نہیں آنے والا کسی کو اللہ تعالیٰ بحثیت نبی مبوس نہیں کرنے والا سمجھ میں آیا یہ نکتہ ختم نبوت والا یہ بہت اہم نکتہ تھا وَبِمَا عُنْزِلَ الْعِلِقُو بِلْغَيْبِ سے ایمان بِلْغَيْبِ سے الگ ذکر کرنی کیا حکمت ہے تو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے میں نے پہلی بتایا تھا آپ کو آپ کو میں نے پہلی بتایا تھا کہ ایمان بِلْغَيْبِ میں ساری چیزیں شامل ہیں ایمان بِلْرُسُل بھی شامل ہیں ایمان بِلْکِتَاب بھی شامل ہیں جو پہلے انبیاء ہیں ان پر ایمان لینا بھی شامل ہیں لیکن جو بِمَا عُنْزِلَ الْعِلِقُو الگ سے ذکر کیا گیا اس کی خصوصیت کی وجہ سے یہ بہت اہم ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ سے ذکر کیا گیا کیونکہ میں نے بتایا کہ اگر ایمان بِلْغَيْبِ پر ہی بات کو روک دیا جاتا تو واضح نہیں ہو پاتا شاید پھر یہ کی اہلِ کتاب بھی اس میں شامل ہو جاتے کیونکہ اہلِ کتاب بھی غیب پر تو ایمان رکھتے ہیں بہت ساری چیزوں کو جنہوں کو انہوں نے نہیں دکا جنت ہے جان نم ہے اللہ رب العالمین کی ذات ہے فرشتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات ہے فرشتے ہیں ان پہ وہ بھی ایمان رکھتے ہیں تو بیمان انزل ایلیک خاص طور پر ایمان بِلْغَيْبِ کے بعد اس کا ذکر لانے کی حکمت یہ ہے کہ اہلِ کتاب کو اس پوری متقیم کی جو ایک ڈیفینیشن ہو رہی ہے اس سے خارج کر دیا جائے جو بیمان انزل ایلیک جب آ گیا تو اب یہ اہلِ کتاب اس کے اندر شامل نہیں رہ گیا ان کو بیمان انزل ایلیک کا لفظ اہلِ کتاب کو الگ کر دیتا ہے ورنہ اہلِ کتاب دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہم بھی ایمان بِلْغَيْبِ پر ہم بھی غیب پر ایمان رکھنے والے لوگوں میں سے تو ہم بھی متقین پر ہیں ہم بھی ایدائیت پر ہیں لیکن بیمان انزل ایلیک کر کے اس کا ذکر خصوصی طور پر کر کے اہلِ کتاب کوئے بارے میں حکم لگا دیا گیا کہ یہ ایدائیت پر نہیں ہے سلاوہ پائنڈ بھی بہت اہم ہے اس آیت کا اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق سے جدا ہے اور اللہ کی صفت علو علو کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا کہ اللہ رب العالمین بلند ہے اوپر ہے اور مخلوق اس کے نیچے ہے تو یہ بھی آیت سے ثابت ہوتا ہے کوئی مجھ کو بتایا کیسے ثابت ہوتا ہے صفت علو اللہ کی صفت علو یعنی اللہ رب العالمین کے بلند ہونے کی صفت کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق سے بلند ہے تو کیسے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بلند ہے تفصیل سے بتائیے جواب وہ تو میں بولی رہا ہوں کہ انزلہ الیک سے ثابت ہو رہے پر کیسے ثابت ہوتا ہے آش آواش جزاکم اللہ نازل کس کو نازل ہونا کس کو بولتے ہیں نازل ہونا بولتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو ہے نا کوئی چیز نزلہ الہ تو کس کو کہتے ہیں کوئی چیز اوپر سے نیچے اتاری جاتی تو اس کو نازل ہونا کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا قید ہے اللہ تعالیٰ کا اوپر ہے یعنی اوپر میں پھر اور تفصیل ہے اللہ تعالیٰ کے لئے جو بہت سارے منحریفین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اوپر نہیں مانتے بلکی اللہ تعالیٰ کے لئے جہد کا ہی انکار کرتے ہیں یعنی وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ این اللہ اللہ کہاں ہی یہ پوچھا ہی غلط ہے اللہ satisfying کی کوئی جہد نہیں ثابت ہے اللہ رب العالمین کے لئے کوئی dimension نہیں ثابت ہے وہ کہتے ہیں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لئے صفت علو ثابت ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے جدا ہے با ان من خلقی اس کو عقیدے کی سطلا میں کہا جاتے ہیں اپنی مخلوق سے جدہ یعنی مخلوق میں نہیں ہے یعنی جب ہم کہتے ہیں ہر جگہ ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں ملا ہوا ہے تو ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے الگ ہے کیونکہ وہ اوپر ہے اور اللہ رب العالمین اوپر ہے اپنی مخلوق سے تو اس کیلئے جو بہت ساری دلیلیں ذکر کرتے ہیں اہل علم اور مفسرین اور عقیدہ کے علماء اس میں سے ایک وہ ساری آیتیں جن میں نزول کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے تو نازل اوپر سے کوئی چیز نازل کی جاتی ہے اگر کوئی نیشے بیٹھا ہے اور وہ اوپر کوئی چیز دے تو اس کو نازل کرنا نہیں بولیں گے اس کو اوپر پہنچانا بولیں گے اس کو سعیدہ بولیں گے جیسے فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چڑھتے ہیں اوپر تو وہ جو چڑھنے والی آیتیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے علو کے لئے بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے یا عرجو منفی یا عرجو کا لفظ آتا ہے فرشتوں کے لئے یہ فرشتے جو ہیں وہ چڑھتے ہیں اوپر تو وہ آیتیں جو چڑھنے والی ہیں ان سے بھی اللہ رب العالمین کے لئے صفت علو یعنی اللہ کے لئے اوپر کی صفت اللہ تعالیٰ بلند ہے اپنی مخلوق سے اوپر کی طرف ہے صفت علو ثابت کی جاتی ہے اور وہ آیتیں جن میں نزول کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں نازل ہوتی ہیں ان سے بھی اللہ رب العالمین کی صفتِ علو کو ثابت کیا جاتا ہے یہ اللہ رب العالمین اوپر ہے تب ہی تو وہ نازل کر رہا ہے کیونکہ نازل کرنے کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے بھیجنا کسی چیز کو تو اللہ تعالیٰ وحی کو اوپر سے نیچے بھیج رہا ہے اس کا مطلب وہ خود اوپر ہے تو یہ جو صفتِ اللہ تعالیٰ یہ جو انزال کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں الگ الگ چیزوں کو نازل کرنے کا یہ بھی جو ہے وہ وہ اللہ رب العالمین کی صفتِ علو کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے وہ آیت کو چھوڑ کر دوسرا آیت لانا چاونسو کا معنی بتا رہا ہے تو یہ بہرحال یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق سے جدہ اور اوپر ہے اس کا ثبوت بھی ہم کو بیما انزلا انزلا کے لفظے ہم کو ملتا ہے پھر فرمایا پانچوی صفت اور آخری صفت جو متقین کی بتائی آخری صفت جو متقین کی بتائی وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اور یہی لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں آخرت کا مطلب کیا ہوتا ہے آخرت آخر اصل میں اول کی اپوزٹ آتا ہے اول مطلب پہلے آنے والا آخر مطلب لاسٹ میں آنے والا تو کیوں کہ آخرت جو ہے وہ اليومیل آخری بھی اس کو کہا گیا ہے کہ یہ سب سے آخری دن ہے دنیا کا اور اسی طرح سے آخرت جو ہے وہ دنیا کے مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا پہلے ہے آخرت بعد میں ہے تو لاسٹ جو چیز ہے وہ آخرہ ہے ہر چیز کا اختتام آخرت پر ہے تو آخرت سے کیا مراد ہے آخرت کہاں سے شروع ہوتی ہے موت کے بعد کی جو پوری زندگی ہے وہ آخرت قبر ہے برزخ ہے پھر اس کے بعد حشر ہے حساب کتاب ہے پل سرات ہے اور جو ہے میزان ہے اور پھر اس کے بعد جنت ہے جہنم ہے یہ جو موت کے بعد ایک عبدی زندگی شروع ہوتی ہے اس سے مراد آخرت ہے تو ایمان والے بندے وہ ہیں جو اس پوری عبدی زندگی پر ایمان لکھتے ہیں جو موت کے بعد سے شروع ہونے والی ہیں یعنی کافر میں اور مومن میں دنیا دی فرق یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ موت کو زندگی کا اختتام سمجھتا ہے اور ایمان والا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ موت سے میری ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو موت سے جس نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اسی کا نام آخرت ہے اور اس کو آخرت اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دنیا کے مقابلے میں آخر میں آنے والی ہے اور یوم الاخر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دنیا کا ست سے آخری دن موقع اس کے بعد پھر انسان جنت جہنم میں اپنے عمال کے حساب سے جائے گا آخرت کو الگ سے ذکر کیوں ہم نے سورہ فاتح کے در مالکی امیتین میں بہت تفصیل تھے اسلام میں آخرت کا جو عقیدہ ہے اس کا کیا معنی مفہوم ہے اس کو بہت تفصیل سے دیکھا ہے تو میں بہت ڈیٹریل میں نہیں جا رہا ہوں تو آخرت کو الگ سے لیکن ذکر کیا یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ ایمان بالغیب میں میں نے بتایا تھا قیامت کا دین میں شامل ہے آخرت پر بھی ایمان شامل ہے لیکن آخرت کو الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ آخرت کی ایک الگ اہمیت ہے اس لئے آپ بہت جگہ قرآن مجید میں دیکھیں گے حدیثوں میں بھی دیکھیں گے کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ آخرت پر ایمان کو الگ سے ذکر کیا جاتا ہے حدیثوں میں بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان حدیث میں آتا ہے ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی میںز بانی کرے بہت زیادہ آپ کو دیکھیں گے کہ اللہ حالکہ اللہ پر ایمان میں آخرت پر ایمان شامل ہو جاتا ہے لیکن آخرت پر ایمان کو الگ سے ذکر کیا جاتا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے کیونکہ بندے کو نیکی پر اُبھارنے والا جو سب سے قوی چیز ہے وہ آخرت پر یقین ہے جتنا اس کو آخرت پر یقین ہوگا اتنا وہ نیکی کی طرف مائل ہوگا اتنا ہی وہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا اتنا ہی وہ نمازیں قائم کرے گا اتنا ہی وہ انفاق کرے گا اتنا ہی وہ جو ہے وہ ایمان پر محنت کرے گا تو آخرت پر ایمان کیونکہ بندے کی کردار پر بہت شدت سے اثر انداز ہوتا ہے اور اس کو نیکیوں کرنے کا ایک سبف فراہم کرتا ہے گناہوں سے بچنے کا ایک سبف فراہم کرتا ہے اس لیے آخرت کی ایمان کو عام طور پر الگ سے ذکر کیا جاتا ہے اور اس پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اور یہاں پر بھی ایمان بلغیب میں آخرت پر ایمان شامل تھا لیکن اس کو الگ سے اس لیے ذکر کر دیا گیا کیونکہ وہ جو صفات آئی ہیں اقامت سلات اور انفاق اور ایمان ان ساری چیزوں پر آخرت پر اگر ایمان ہے تو بندہ زیادہ توجہ دیتا ہے تو اس لیے آخرت کو الگ سے ذکر کیا گیا یہ بھی ایک بات دیکھیں کہ قرآن مجید میں اور اس سے پہلی کی ساری آیتوں میں ایمان کی بات آ رہی ہے ایمان بلغیب سب جگہ یو منون ہر جگہ کہا لیکن یہاں پر بالآخرت ہم یو منون نہیں کہا بلآخرت ہم یو قنون کہا کیونکہ یو منون میں کیا ہے یو منون میں دل کی تصدیق زبان سے اقرار عمل سب شامل ہوتا ہے تو یہ جو دل کے اندر یقین ہوتا ہے یہ یقین ایک درجے کا نہیں ہوتا یہ یقین اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے کسی کا یقین بہت آلہ ہوتا ہے کسی کا یقین کم ہوتا ہے کوئی کوئی جو ہے زبان سے قرار تو کر رہا ہے پر اس کا یقین کا لیول بہت نیچے ہوتا ہے اور کوئی زبان سے قرار کر رہا ہے اور اس کا یقین کا لیول بہت اوپر ہوتا ہے اور یہ یقین کا لیول کتنا ہے یہ عمل سے سمجھ میں آتا ہے جب یقین کا لیول دل میں بڑھتا ہے تو عمل بڑھ جاتا ہے اور جب یقین کا لیول گھڑتا ہے تو عمل گھڑ جاتا ہے تو قیامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ یقین مضبوط ہوتا جائے کیونکہ یہ یقین جتنا مضبوط ہوگا آپ دیکھئے گناہ کرنے والے کا وہ گرچے زبان سے یہ بول رہا ہو کہ قیامت آئے گی لیکن بہرحال قیامت کے آنے پر اس کا یقین نیچے ہوتا ہے کم تر ہوتا ہے کیونکہ قیامت پر یقین جتنا کم ہوگا اتنا ہی کیا ہوگا اتنا ہی گناہوں کے کرنے میں بندے کو آسانی محسوس ہوگی اور قیامت پر یقین جتنا مضبوط ہوگا یعنی جیسے آپ دیکھیں قرآن رجید کی آیت ہے اللہ فرما رہے کہ انسان کو یہ لگتا ہے قسم ہے قیامت کی دن کی ولا اقسم بن نفس اللوامہ قسم ہے نفس اللوامہ کی ملامت کرنے والی نفس کی کہ انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے لیکن انسان آگے گناہ کرتے رہنا چاہتا ہے آگے کیونکہ گناہ کرنا چاہتا ہے اگر وہ قیامت پر ایمان لائے گا تو وہ گناہ نہیں کر سکے گا تو وہ کیونکہ گناہ کی زندگی میں ہی اپنے آپ کو علودہ رکھنا چاہتا ہے تو بلتا ہے قیامت نہیں آئے گی کیونکہ قیامت اگر آئے گی ایمان لے تو پھر اس کو اس کے لئے تیاری کرنی پڑے گی اور تیاری کیا ہے نیکیاں کرنا گناہوں سے بچنا تو ایمان آخرت پر ایمان یہ سب سے زیادہ بندے کی کردار پر اثر انداز ہوتا ہے اس لئے اکثر آپ دیکھیں گے کہ سارے ایمان میں خصوصی طور پر آخرت پر ایمان کو الگ سے ذکر کر دیا جاتا ہے خاص طور پر جہاں عمل کی بات ہو رہی ہے جیسے اقامت سلاح کی بات بھی نماز قائم کرنا نماز قائم کرنے والے کون لوگ ہیں وہ جن کو پتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی حضور حاضر ہوں گے اور قیامت کرنی سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں تو سوال ہوگا اللہ نے فرمایا پہلی چیز جس کا حساب اللہ تعالیٰ کیا ہوگا وہ تو نماز ہی ہے جو نماز پڑے گا وہ جنت میں جائے گا جو نماز نہیں پڑے گا وہ جہنم میں جائے گا سب سے بڑی چیز جو جنت میں لے جانے والی لگے میں کا وعدہ ہے منسلل بردین داخل الجنہ جو دو تھنڈی نمازیں پڑھ لے وہ جنت میں جائے گا لَيْيَنِيَلْنَار مَنْسَلَّ قَبْلَ طُلُوِ شَمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ جو آدمی سورج کی طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے کے بعد سے پہلے یعنی اثر اور زہر کی نماز پڑھ لے گا فجر اور اثر کی نماز پڑھ لے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا تو یہ کون پڑھتا ہے نماز یہ صبح کی تھنڈی تھنڈی جو ہے رات میں صبح کی جو تھنڈی تھنڈی فضا ہوتی ہے اور گرم گرم بستر ہوتا ہے اور خوبصورت سی نیند ہوتی ہے اس کو قربان کر کے جو مسجد تک پہنچتے ہیں ان کے پاس کیا وجہ ہوتی مسجد تک پہنچنے کے ہاں کہ آج میں اندھیرے میں مسجد پہنچ جاؤں چلتے ہوئے یہ نماز قیامت کی دن میرے نور کا باعث بنے گی بشری المشائین فی الظلم بِنُورِ تَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ جو رات کی اندھیروں میں مسجدوں میں جاتے تھے ان کو خبری سنا دیں کہ قیامت کی دن ان کے لئے کامل نور ہوگا عمل کی بات ہے انفاق کا ذکر آیا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچہ کرے گا اتنی محنت سے آدمی کماتا ہے جیب سے ہزار روپیہ نکال کر کے دینے دینا آسان نہیں ہوتا ہے لیکن وہ کیا سوچتا ہے کہ میں یہاں ہزار دوں گا اس ہزار کا کئی گناہ بڑھ کر کے مجھ کو آخرت میں ملے گا تو یہ جو خاص طرح پر عمل کا ذکر آیا نا اس عمل پر اُبھارنے والی چیز کا ہے آخرت اور آخرت کا یقین یعنی اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں چاہتا کہ آپ زبان سے بول دیں گی قیامت آئیی دل میں اس کا یقین بختہ ہونا چاہتا ہے اس لئے قرآن مجید میں صرف یہ نہیں بتا کہ قیامت آئے گی بلکہ قیامت کیسے آئے گی اس کا بھی ذکر کیا گیا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا اور یہ بات میں سور فاتح کی تفصیل میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ جو قرآن مجید میں قیامت کی منظر کشی کی جاتی قیامت آئی گی تو ایسا ہوگا ایسا ہوگا بچے ایسے ہو جائیں گے جانور ہو کئی حالوں کا پہاڑ ایسے ہو جائیں گے سد سمندر ایسے ہو جائیں گے دریہ ایسے ہو جائیں گے یہ جو قرآن مجید میں ایک نقشہ کھیچا جاتا ہے قیامت کا یہ کیوں تھا کہ آپ گھبرائیں آپ دریں قیامت کی آنے سے تو آپ جتنا دریں گے اتنا یقین آپ کا بڑھے گا قرآن مجید سے فی نہیں چاہتا کہ آپ زبان سے بولنے قیامت آئے گی قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ آپ کے دل میں قیامت کے لئے در ہو اندیشہ ہو فکر ہو غم ہو ٹینشن ہو قیامت کا اس لئے یہاں پہ یومنون نہیں کہا یہاں پہ یو قنون کہا کہ آپ کے جو دل کی قیفیت ہے یقین کی کیونکہ یقین ایمان کی زد کی آتی ہے ایمان کی ذاتی ہے زد آتی ہے انکار اور یقین کی زد آتی ہے گمان اور شک تو ایسا ہوگا کہ کوئی بندہ زبان سے انکار نہیں کرنا لیکن اس کے دل میں یقین اس درجے میں نہیں ہے اس یقین کو پیدا کرنا چاہتا ہے قرآن کی صرف زبان سے بول دینا کافی نہیں ہے کہ قیامت آئے گی بلکہ اس پر یقین بھی ہونا چاہیے زبان سے بول دینا ہی نہیں ایک آدمی فجر کی نماز چھوڑ کر کے کیسے اپنے بستر پر سویا رہ جائے گا اگر اس کو یہ پتا ہے کہ قبر کا عذاب ہے قبر کا عذاب بھی آخرت پر ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے کہ قبر کے عذاب پر ایمان رکھنا ہے قرآن سے بھی ثابت حدیث سے بھی ثابت ہے تو جو آدمی قبر کی حولناکیوں سے وہ کیسے نماز چھوڑ سکتا ہے فجر کی زہر کی وہ کیسے جھوڑ بول سکتا ہے وہ کیسے کسی کا مال غصب کر سکتا ہے جب اس کو پتا ہوگی قبر میں عذاب ہے تو جس عذاب کا سوچ کر کے ہی بڑے بڑے صحابہ کاب جایا کرتے تھے آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اور داری تر ہو جاتی تھی تو زبان سے تو یہ نہیں انکار کر رہا ہے کہ قبر میں عذاب نہیں ہے لیکن اس کے دل میں یقین ہی دل میں اگر یقین ہوگا تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ کی عذاب پخوف پستر پہ نہیں رہنے دے گا نماز کے وقت میں اسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دو آنکھوں کو نین نہیں آتی محبت کرنے والی آنکھیں اور درنے والی آنکھیں آپ کو اگر ڈر ہوگی آپ کو دشمن رات میں آپ پہ حملہ آور ہو جائے گا تو آپ کبھی بھی سو نہیں پائیں گے رات پر آپ چوکنہ رہیں گے تو شیطان بھی رات پر آپ پہ حملہ کرنے کے لیے لگا رہتا ہے کہ آپ کی فجر چھوٹوانی ہے اس کو تو آپ سو نہیں پائیں گے یعنی بعض لوگوں نے کہا بلکہ کہ اگر آدمی کو فجر کی اہمیت پتا چل جائے تو وہ رات بھر اس در سے سوئے نہ کی نہیں میری فجر یہ چھوٹنا جائے میں نماز کی بات اس لیے کرنا ہوں کیونکہ نماز کا ذکر پہلے گزرا زکاة ہے اللہ تعالیٰ کی راستے میں خرچ کرنا ہے تو جو خرچ کرتا ہے وہ کیوں خرچ کرتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہے کہ قیامت آئے گیا اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ تمہارے خرچ کی ہوئے کو ہم بڑھا کر کے تبرو دیں گے ایک خجور اللہ کے راستے میں لیا ہے تو وہ خجور پہاڑ بن جائے گا قیامت کے دن تو اس لیے اس یقین کو بنانا اس لیے یہاں پر منون نہیں کہا جب آخرت کی بات ہے تو یقینون کہا یقین ہونا چی قیامت میں صرف زمان سے قرار کافی نہیں ہے بلکہ اس کا دل میں جتنا یقین ہوگا اتنا ہی آپ کی کردار میں حسن پیدا ہوتا رہے گا آج ہمارے زمانے میں جو ظلم ہے نائنصافی ہے اتنے سارے جرائم ہیں اس کی بہت بڑی وجہ کی آخرت پر عیبان کمزور ہو گیا آخرت کو لوگ تسلیم نہیں کرتے یا تو زبان سے ہی انکار کر دیتے ہیں یا تو جو ہے ان کے دل میں یقین نہیں ہے کرچہ زبان سے قرار کر رہے ہیں اچھا ایک اور خاص بات ہے وہ بل آخرتی ہم یقینون میں یہ آیت کا ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں بل آخرتی ہم یقینون میں ایک اور خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ عربی کا قائد اگر آپ جانتے ہو تو بل آخرتی یقینون کافی تھا جیسے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا ہم يُنْفِقُونَ نہیں کا ہم الگ سے نہیں رہا ہم کا مطلب وہ لوگ ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ تو یقینون میں جو تھوڑا سا ہمارے عربی کے طلبہ ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ نکتہ ہے کہ یقینون میں جو ہے یقینون میں ہم کے معنی پائے جاتے ہیں یہ جماع مذکر غائب کا سیرہ ہے تو یقینون کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ لوگ یقین لگتے ہیں اس میں ہی وہ لوگ کے معنی پائے جاتے ہیں پر ہم کو الگ سے ذکر کیوں کیا گیا یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم الگ سے ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہوا وہ بالآخرتی یقینون بھی کہے دیتا اللہ رب العالمین تو بات کافی ہو جاتی کہ وہ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں پر ہم لانے سے ایک نیا معنی اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے اور وہ معنی کیا ہے حسر کا معنی تو ہم جب ترجمہ کریں گے وہ بالآخرتی ہم یقینون تو ہم ترجمہ کریں گے یہی لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو یہ جو یہی ہم نے کہا نا یہی میں ہم نے حسر کے معنی کی ایک لیمٹیشن کے معنی پیدا ہو گئے کہ ہر کوئی یہ کہنا مراد ہے کہ ہر کوئی آخرت پر یقین کا دعوے دار تو ہے اہلی کتاب بھی بولتے ہیں آخرت آئے گی یہود بھی بولتے ہیں کہ قیامت آئے گی یقین کا دعویٰ رکھنے والے تو بہت لوگ ہیں لیکن حقیقت میں قیامت پر یقین رکھنے والے کون لوگ ہیں یہ لوگ جن کی پاس صفتیں بیان کی گئیں ایمان بلغیب رکھتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں انفاق کرتے ہیں اللہ کے نبی پر اور اللہ کے نبی سے پہلے نبیوں پر جو وہی نازی بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھنے والے اس کا مطلب جن لوگوں کے اندر یہ صفتیں نہیں پائی جاتی وہ حقیقت میں آخرت پر ایمان رکھنے والے یقین رکھنے والے نہیں ہیں ان کے اندر آخرت میں یقین نہیں ہے تو ہم سے حسر کے معنی پیدا ہوگئے یہ جو میں ترجمہ کرتے ہوئے یہی کہہ رہا ہوں یہ یہی میں کیوں کر رہا ہوں ترجمہ کے اندر کیونکہ یہاں پہ ہم کو الگ سے ذکر کر دیا گیا ہے اور ہم الگ سے لانے کی وجہ سے اس کے اندر حسر کے معنی پیدا ہوگئے اور حسر کی تعریف میں سے پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر صرف کے معنی یعنی صرف یہی لوگ ہیں جو آخرت پر یقین کرتے ہیں کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا وہ انفاق نہیں کر رہا وہ ایمان کے اندر کمزوری ہے تو اس کا مطلب کی وہ آخرت پر اس کا ایمان ابھی کامل نہیں ہے آخرت پر اس کو یقین نہیں ہے اگر آخرت پر یقین ہوتا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نماز قائم نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ انفاق نہیں کر رہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا ایمان کمزور ہو تو ہم لانے سے حسر کے معنی پیدا ہو گئے اس کے اندرے ہیں اسی طرح سے بالآخرہ کو پہلے لے آیا یعنی اصولاً آپ نے دیکھا ہے کہ عربی میں ہمارے ترکیب ہوتی ہے فیل پھر فائل پھر مفہول اور پھر اس کا کوئی صلح ہوتا ہے تو آتا ہے تو ترجمہ یعنی اصل تو ترکیب ہونی چاہیے تھی کہ یو قنون بالآخرہ یا ہم یو قنون بالآخرہ ہے نا جیسے یو منونا بیما آیا تو یو منو پہلے آیا اور بیما بعد میں آیا یو منونا بالغیب پہلے یو منونا آیا بالغیب بعد میں آیا تو یہاں پر بھی بالآخرہ کو اصولاً جو ترکیب ہوتی ہے جو ایک سیکوینس ہوتا ہے عربی میں لفظوں کو لانے کا تو اس سیکوینس کے حساب سے بالآخرہ بعد میں آنا چاہیے تھا یو قنون پہلے آنا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ بالآخرہ کو پہلے لے آئے اور یو قنون کو بعد میں لے آئے اس سے کیا فائدہ ہوا اس سے فائدہ یہ ہوا یہ فائدہ ہوا کی آخرت کی عظمت پتا چلی پہلی بات تو کی آخرت پر ایمان رکھنے والی یہی لوگ ہیں آخرت ایک بڑی چیز ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بڑی ہوتی ہے وہ عظیم ہوتی ہے تو اس کا ذکر پہلے کر دیا جاتا ہے جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کی آپ بھی کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں اور مفہول کو آپ پہلے لے آتے ہیں ہمارے بھی کیا ہوتا ہے میں نے کھانا کھایا ہے نا تو میں نے کھانا کھایا تو ہمارے ہاں اردو میں بھی کیا ہوتا ہے مفہول بات میں آتا ہے فائل پہلے آتا ہے اردو کے اندر اس کے بعد مفہول آتا ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پوچھے کہ ارے وہ کھانا کس نے کھایا ہے کھانا میں نے کھایا ہے تو وہاں آپ کھانے کی عظمت بیان کرنی ہوتی تو آپ اس کو پہلے لے آتے ہیں کھانا میں نے کھایا ہے تو وہاں کھانے کی عظمت آپ کو بیان کرنی ہے تو کوئی چیز کو پہلے لانے کی ایک مقصد بہت سارے مقاصد ہوتا ہے اس میں سے ایک مقصد اس کی عظمت کا بیان کرنا ہوتا ہے تو آخرت بہت عظیم چیز ہے تو اس کو پہلے لانے کا مقصد کی نشان نہیں کی جا رہی ہے آخرت جو بہت عظیم چیز ہے اس پر یقین رکھنے والے یہی لوگ ہیں اصل میں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ کی آخرت کو پہلے لانے کا مقصد کیا ہے اس کی عظمت کو بیان کرنا تو یہ بائیس پوائنٹ ہوئے اب یہ چوتھی آیت جو ہے ہماری صورت البقرہ کی اس کی تفصیل یہاں پر ختم ہو جا رہی ہے تو یہ پانچوی آیت ہے میرے خیال سے یہ وقت ہمارا ہو چکا ہے پورا تو یہ پانچوی آیت کی تفصیل انشاءاللہ ہم لوگ اپنے اگلے درس میں رکھیں گے کوئی سوال ہو آپ لوگوں کا موضوع سے متعلق تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تکمیل مطلب کمپلیٹ کرنا اجمالی کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹیل کی زید کیا آتی ہے اوورال بول سکتے ہیں ہم لوگ یا ہم لوگ اس کو بولتے ہیں کہ انگلیش میں لفظ آتا ہے اجمال کے لیے ڈیٹیل کی جو زید آتی ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ بول سکتے ہیں ایک اور لفظ آتا ہے مجھے ذہن نہیں آرہا ذہن میں نہیں آرہا کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مانے جو نبوت کا دعویٰ کرے کہاں بریف بریف لفظ یہ آتا ہے ہی مالکلی بریف کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمد رسول اللہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو آخری رسول مانے الائک مطلب آپ کی طرف اور قبلی کا مطلب آپ سے پہلے مطلب آپ کی طرف جو نازل کیا گیا اور قبلی کا مطلب آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا جو دین کی بنیادی چیزوں پر انکار کر دیں تو اصلاً تو وہ کفر ہے یہ یعنی دین کی جو سوابیت ہے ان کا انکار کرنا وہ کفر ہے البتہ تکفیر کے پروسیجر ہے پورا وہ پورا چیک کرنے کے بعد ہی کسی کو کافر کرا دیا جائے گا کہیں وہ جہالت کی وجہ سے تو انکار نہیں کر رہا ہے کہیں وہ کوئی آیت کو سمجھنے میں غلطی تو اس سے نہیں ہو گئی ہے کہیں وہ اس کو زبردستی تو نہیں کر رہا ہے اس کے ساتھ میں تو ساری چیزیں جو تکفیر کا ایک پورا پروسیجر ہے تو تکفیر کا جب ایک تک پورا پروسیجر نہ کر دیا جائے تب تک کہ آپ کافر کسی کو نہیں گول سکتے ہیں پاکستان کا سرسید کی تکفیر بہت لوگوں نے کیا سرسید کی تفسیر میں جو کچھ ہے وہ تو کفر ہے اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے میرے خیال سے ہم لوگوں نے تفسیر میں جو شروع میں اس لئے تفسیر پڑھے کہ اس میں کچھ مثالیں دیکھی تھیں کہ سرسید کیا گمراہی ہیں کہ اس طرح کی تیار یہ تو سرسید کیا جو کچھ بھی ہے وہ تو کفر ہے یہ تکفیر بہت نازک کام ہے اس پر میں اپنی گفتو کرتا ہوں کہ وہ کافر ہیں کی نہیں ہے لیکن جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ کفر ہے عمل کو کفر کرنا کہنا اور کرنے والے کو کافر کہنا دونوں میں فرق ہوتا ہے علماء کہتے ہیں ہر وہ شخص جو کفر میں واقع ہو جائے کفر اس پر واقع نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں الگ الگ اقوال ہے کہ اللہ اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے قلم پیدا کیا رب العالمین نے تفصیلی مینز ڈیٹیل تفصیلی ایمان یعنی ڈیٹیل میں جا کے ایمان آنا ایک تو ہے کہ آپ بریف میں کہیں کہ سارے انبیاء جو ان پر جو کتابیں نازل کی گئی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ایک ہوتا ہے ڈیٹیل میں جا کر کے بولنا کہ حضرت عیسیٰ پر جو ہے انجیل نازل کی گئی وہ اس پر ہم ایمان لاتے ہیں حضرت مصاب توراہ نازل کی گئی اس پر ہم ایمان لاتے ہیں حضرت دعوت پر زبور نازل کیا گیا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں تو یہ ڈیٹیل میں جا کر کے آپ ایمان لانا اور ایک ہوتا ہے اوبرال بریف میں بلدینا کی اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنے ربیوں پر نازل کیا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں اصل میں ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے انو صفتِ انو کو انکار کرتے ہیں وہ سارے لوگ بہتفل وجود کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں بہتفل وجود کا عقیدہ اور صفتِ علو کا انکار دو الگ الگ چیزیں ہیں تو بہتفل وجود تو یہ ہے کی وہ لوگ جو ہیں سر اللہ کے علاوہ کسی کا وجود ہی نہیں مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جو ساری چیزیں موجودات ہیں وہ اللہی کے وجود کا حصہ ہیں لیکن جو لوگ اللہ کے علو کا انکار کرتے ہیں وہ ایسا بولتے نہیں ہیں ان کے مذہب سے لازم میں نکلتا ہے اب لمبی بحث ہے کہ اس کو کہا جاتے ہیں لازم مذہب لیسا بھی مذہب کسی کی مذہب سے جو لازم آتا ہے وہ اس کا مذہب نہیں ہوتا ہے تو وہ بولیں گے تو اس سے نتیجہ یہی نکل رہا ہے پر جو نتیجہ نکل رہا ہے ان کا مذہب نہیں ہوتا ہے تو جو لوگ اللہ کے صفت علو کا انکار کرتے ہیں وہ سارے بات و دور وجود کے طائل نہیں ہیں دیکھئے مجھے یہ بحث نہیں یاد آ رہی ہے کہ پہلے بنانے والے معاملے میں میرے خیال سے اختلاف علماء کا تو اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلان چیز اللہ نے پہلے بنائی تو بھی میرے ذہن میں میرے ذہن میں قلم کی بات ہے کہ قلم اللہ نے پہلے بنایا ہے یہ حدیث کے اندر آیا ہے اول ما خلق اللہ القلم کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم بنایا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کے بارے میں آتے کہ یہ چیز اللہ نے پہلے بنائی ہے پر وہ یہ بحث اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے تھرڈ پوائنٹ ہم نے کہا کہ تھرڈ پوائنٹ یہ تھا کہ ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ پڑھ کر کے پہلے واحلہ میں ذہن میں یہ بات آتی کہ یہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں بلکہ کہا گیا کہ جو بھی آپ پر نازل ہوا تو جو بھی یعنی اللہ کے نبی پر صرف قرآن نازل نہیں ہوا بلکہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے نبی پر وحی آتی تھی حدیثیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہیں وہ بھی وحی ہیں اللہ تعالیٰ بھی تو یہاں پہ صرف قرآن پر ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیثوں پر ایمان لانا سنت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور سنت کا کوئی انکار کرے حدیثوں کو انکار کرے تو وہ آدمی بھی ایمان نہیں لائے اللہ بینی بھی سسنم پر کامل طریقے سے تعداد ہماری اس کی بڑھ نہیں رہی ہے تو ذرا سا جو لوگ جوائن کرتے ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ جب آپ کو میسیجز پہنچتے ہیں تو آپ دوسرے قلوق میں شیئر کریے اور بھی اپنے لوگوں کو جوڑیے ہمارے لیے تو آپ پانچ لوگ بھی رہیں گے تو ہم درز دیں گے بلکہ ایک کوئی ہوگا تو بھی درز دیں گے لیکن اتنی محنت ہو رہی ہے اور میرے خیال سے بہت ساری کام کی باتیں ایسی ہو جاری ہیں جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی ہیں تو ذرا سا آپ لوگ محنت کر کے اور لوگوں کو بھی تفسیر کی کلاس میں جوائن کریں اتنا تو آپ کر سکتے ہیں کہ جب ہمارا کلاس شروع ہونے والی ہوتی ہے نو بجے اس پر جو آپ کے گروپس ہوتے ہیں ان گروپس میں میسیجز شیئر کر دیا کریں تو ہو سکتا ہے کہ اور بھی لوگوں کو جوائن کریں مطلب زیادہ لوگ ہوں گے تو زیادہ لوگوں تک فائدہ پہنچے گا تو اس کا آپ کو بھی صاحب ملے گا اب اتنی محنت ہو رہی ہے ریسورسز لگ رہے ہیں تو اس کا فائدہ زیادہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے اور بھی جو ہمارے دروس ہوتے ہیں منگل کے دروس ہو رہے ہیں وہ بھی زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائی ہیں دو ساڑھے گیارہ بچ چکے اب بہت لوگ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ